ساتھیوں عرب اسرائیل جھگڑا ہمارے دور کی سب سے بڑی پولیٹیکل فالٹ لائن ہے۔ یہ وہ فالٹ لائن ہے جو کسی بھی وقت ایک عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ یہ جھگڑا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس وقت شروع ہوا جب سلطنت عثمانیہ آٹمن امپائر ختم ہوئی اور اس کی سرزمین کئی حصوں میں بانٹ دی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زمین جو اسرائیل کو یو این او نے دی تھی وہ تو پچپن فیصد تھی، ففٹی فائیو پرسنٹ تھی۔ اسرائیل پچھتر فیصد، سیونٹی فائیو پرسنٹ فلسطین پر کیسے قابض ہو گیا۔ پھر آخر پانچ عرب ممالک کی فورسز مل کر بھی اسرائیل کی نئی نویلی ریاست کو شکست کیوں نہیں دے سکی۔ حالانکہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ بھی یہودی فورسز کے ساتھ کھلے عام نہیں کھڑے تھے۔ نقبہ اور دیر یاسین کے الفاظ جو آپ اکثر اسرائیل فلسطین کی بحث میں سنتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اور بوڑے عربوں کے گلے میں لٹکائی ہوئی پرانی چابیاں آخر کیا کہانی سناتی ہیں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز عرب اسرائیل وارز کی پہلی قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ساتھیوں اس نقشے کے مطابق عرب اسرائیل جنگ کی وجہ تقسیم کا وہ پلان تھا جو یو این او کی جنرل اسمبلی نے انتیس ننمبر نائنٹین فورٹی سیون میں منظور کیا تھا۔ اس پلان کے حق میں تینتیس، تھرٹی تھری اور مخالفت میں تیرہ، تھرٹین ووٹس آئے تھے۔ امریکہ، سوویت روس اور کینیڈا نے اس کی حمایت میں جبکہ پاکستان، بھارت، ایران اور سعودی عرب نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ اس پلان کے تحت فلسطین کے پانچ لاکھ ستر ہزار یہودیوں کو فلسطین کا پچپن فیصد، ففٹی فائیو پرسنٹ، جبکہ بارہ لاکھ عربوں کو، وان پوائنٹ ٹو ملین عربوں کو فلسطین کا پینتالیس فیصد، فورٹی فائیو پرسنٹ حصہ دیا جانا تھا۔ اس پلان میں دو بڑی واضح خامیاں تھی۔ ایک یہ کہ عربوں کو میجورٹی کے باوجود کم زمین دی جا رہی تھی۔ دوسری خامی یہ تھی کہ جو دو ریاستیں پرپوز کی گئی تھیں اس نقشے میں، ان کا جغرافیہ آپس میں تقسیم تھا۔ اس طرح سے تقسیم تھا کہ ایک فلسطینی کو اپنی ہی ریاست میں سفر کرنے کے لیے دوسری ریاست سے یعنی اسرائیل سے بار بار گزرنا پڑتا تھا۔ یہ تقسیم کا عجیب و غریب فارمولا یہودیوں نے فوری قبول کر لیا، وہ خوشیاں منانے لگے، انہیں تو بہرحال صدیوں بعد ایک اپنی ریاست مل رہی تھی۔ لیکن عربوں نے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے لیے تو یہ سارا فلسطین، دریا اردن سے، سمندر تک، میلیٹرینین سی تک ان کی سرزمین تھی۔ وہ یہودیوں کو آوٹسائیڈرز سمجھتے تھے اور یہ بات حقیقت بھی تھی کیونکہ زیادہ تر یہودی جو یہاں آئے تھے وہ تو اس سرزمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد کشتیوں میں سوار ہو کر وہ یہاں مسلسل پہنچ رہے تھے۔ سو عربوں نے یون پلان ریجیکٹ کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ دوسری طرف یہودی بھی اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اسلحان جمع کرنے لگے۔ یون پلان کی منظوری کے ساتھ ہی یہودیوں اور عربوں نے ایک دوسرے پر دوستو حملے شروع کر دیئے۔ لیکن یہ لڑائی فلسطین کے اندر لڑی جا رہی تھی جس میں ابھی ہمسایہ عرب ممالک یعنی مصر، اردن، شام وغیرہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ مطلب ایک طرح کہ یہ خانہ جنگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فلسطین ایک عالمی منڈٹ کے تحت برطانوی کنٹرول میں بھی تک تھا۔ فلسطین میں ہزاروں برطانوی فوجی موجود تھے جن کی موجودگی میں کوئی بیرونی فورس، کوئی عرب ملک وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بریٹش منڈٹ کی مدد چودہ مئی انیس سو اٹالیس، فورٹینتھ مئی نائنٹین فورٹی ایٹ کے روز ختم ہونا تھی۔ اس وقت تک فلسطینی عربوں کو یہودیوں کے خلاف ساری جنگ اپنے طور پر ہی لڑنا تھی۔ اب دیکھئے کہ فلسطینیوں کے مقابلے میں یہودی وہاں پر بہت زیادہ منظم تھے۔ وہ یہودی لیڈر بن گوریان کی کمان میں متحد تھے یعنی ان کے پاس ایک مرکزی لیڈرشپ تھی۔ فلسطین میں بکھری ہوئی تمام یہودی بستیوں کے لیے ایک بقاعدہ جویش آرمی بھی تیار کر لی گئی تھی جو بن گوریان کو جواب دے تھی اس کی کمان میں تھی۔ اسی فوج کو دوستو بعد میں اسرائیل کی نیشنل آرمی بنایا گیا اور اسے آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس کا نام دیا گیا۔ اس فوج کے علاوہ کچھ طاقتور پیراملٹری فورسز بھی موجود تھیں جو کہ آئی ڈی ایف کی اتحادی تھی۔ یہودیوں نے اپنے دہاد کی حفاظت کے لیے ایسی ہی فورسز تائنات کر رکھی تھیں۔ دہاد کے گرد بار لگا کر کرنٹ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اہم پوزیشنز کی حفاظت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا لی گئی تھی۔ ہر یہودی عبادی کے لوگ اپنی ہائی کمان سے رابطے میں رہتے تھے اور پوری پلاننگ سے کوئی بھی کاروائی کرتے تھے۔ یہودیوں نے آپریشن ڈالیت کے نام سے ایک منصوبہ بھی تیار کر لیا تھا کہ کیسے بریٹش منڈٹ کے ختم ہوتے ہی انہوں نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لینا ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کے پاس نہ تو کوئی مرکزی کمان ان کنٹرول سسٹم تھا نہ کوئی مرکزی لیڈر تھا اور نہ ہی وہ آپس میں متحد تھے۔ ہر فلسطینی گاؤں کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک سو جوانوں کی ملیشیا تھی۔ اس فورس کے پاس بھی ہتھیاروں کے نام پر ڈنڈے پتھر یا پھر اکا دکا بندوکیں تھیں۔ یہ لوگ صرف اپنا تھوڑا بہت دفاع کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ تقریباً آدھے عرب دحاد کے پاس یہ نام نہاد ملیشیاز بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچاؤں کے لیے یہودیوں سے سلح کے معاہدے کر لیے۔ اگریمنٹس کے مطابق اگر ان کے گاؤں میں باہر سے کوئی عرب جنگجو آ جاتا تو وہ اسے نکال باہر کرتے اور تعاون سے انکار کر دیتے۔ ان حالات میں جلد ہی یہودیوں کا پلہ بھاری ہونا تھا سو وہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے ایک ایسی کاروائی کی دوستو جس نے عرب دنیا پر خوف اور غصے کی ایک لہر تاریخ کر دی۔ یہ واقعہ تھا دیر یاسین کا قتلیاں۔ کیورس فیلوز دیر یاسین بیت المقدس کے پرانے شہر کے قریب ایک چھوٹا سا فلسطینی گاؤں تھا۔ یہ گاؤں ایک بہاڑی پر آباد تھا۔ اس میں ڈیڑھ سو ون ففٹی کے قریب گھر تھے جن میں تقریباً ساڑھے ساتھ سو لوگ رہتے تھے۔ سیون ہنڈرڈ ففٹی کے قریب۔ گاؤں کے لوگ پرام تھے اور انہوں نے اپنی قریبی یہودی بستی گیوات شال سے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ سو گاؤں والے مطمئن تھے کہ اب یہودی ان پر تو حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہودیوں کا زیونسٹ کا پلان کچھ اور تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دیر یاسین میں کچھ عراقی اور یا شامی جنگجو چھپے ہوئے ہیں وہ ہماری آبادیوں پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ 9 اپریل 1948 کی صبح 120 یہودی سپاہیوں نے دیر یاسین گاؤں پر حملہ کر دیا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر گھر پر گرنیڈ پھینکتے تھے پھر اس کے اندر گھس کر اندھا دھن فائرنگ کر دیتے تھے۔ جب وہاں موجود تمام لوگ مارے جاتے تھے تو گھر کو بارود نصب کر کے اڑا دیتے تھے۔ اس حملے میں گاؤں سے ہونے والی جوابی فائرنگ میں چار یہودی سپاہی حلاق بھی ہو گئے لیکن ظاہر ہے یہ دفاع بہت معمولی نوعیت کا تھا۔ جلد ہی دفاعی بندوقوں والے چند لوگ مارے گئے۔ ان کے ساتھ یہودیوں نے سویلینز کا بھی قتل عام کر دیا۔ یہودی حملہ آوروں میں شامل ایک سپاہی نے بعد میں بتایا کہ اس نے دو عرب لڑکیوں کو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولیاں مارتی تھیں۔ کئی لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پھر موت کے گھاٹ ادارا گیا۔ دیر یاد سین میں کم از کم ایک سو بیس، ون ٹونٹی سویلینز کو قتل کیا گیا تھا۔ باقی پوری آبادی کو گاؤں سے نکال کر گھر گرا دیے گئے۔ یہ کاروئی ایک نئی یہودی سٹیٹجی کا حصہ تھی۔ اس ٹیٹجی کا خلاصہ یہ تھا کہ جس عرب گاؤں سے بھی ان پر حملہ ہو یا حملے کا خطرہ ہو یا اسے خالی کروانا مقصود ہو تو اس پر کوئی الزام لگا کر اس پر حملہ کیا جائے، اسے تباہ کر دیا جائے اور پھر تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائیں۔ یا پھر مار دیا جائیں۔ اس سے وہ خوف پھیلا کر باقی دہہات کو بھی وان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے آنے سے پہلے یا تو دہہات کو خالی کر دیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسرائیلی پولیسی جو تھی یہ آج بھی اسی طرح خوبہ عمل ہے، آج بھی اسرائیلی فورسز اسی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے آبادیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو دیر یاسین کا پورا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس کے چند مکانات ہی باقی بچے تھے جو آج یاروشلم کے ایک ہاسپٹل میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔ لیکن سویلینز کے قتل عام نے عرب دنیا کے ساتھ ساتھ بہت سے یہودیوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ یہودیوں کی مرکزی فوج کے کمانڈرز نے اس واقعے پر جوش ملیشیا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یاروشلم کے چیف ربی نے حملے میں حصہ لینے والے یہودیوں کو اپنی کیمنٹی سے نکالنے کا اعلان کیا۔ فلسطین نے یہودیوں کی مرکزی تنظیم جوش ایجنسی نے اردن کے حکمران کنگ عبداللہ جو کہ اس وقت عرب دنیا کے ایک اہم لیڈر تھے انہیں خط بھیج کر اس حملے پر معافی بھی مانگی۔ تاہم کنگ عبداللہ نے اس معافی کو مسترد کر دیا۔ اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جس یہودی فورس نے یہ قتل عام کیا تھا اس نے بھی ایک لکھا ہوا بیان جاری کیا۔ اس بیان میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ حملہ ان کی طرف سے کوئی ظلم تو نہیں تھا۔ بیان میں انہوں نے لکھا کہ ہم چاہتے تو سرپرائز اٹیک کر کے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر سکتے تھے لیکن ہم نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر گاؤں والوں کو وہاں سے چلے جانے کی پہلے وارننگ دی تھی۔ ہماری وارننگ کی وجہ سے بہت سی خواتین اور بچیں اپنی جانے بچانے میں کامیاب رہے۔ ہم نے ڈیڑھ سو خواتین اور بچوں کو خود محفوظ مقام پر منتقل کیا جبکہ اسرائیلی فوج جو اب ہمیں اخلاقیات کے لیکچرز دے رہی ہے اسے ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک گاؤں پر حملہ کر کے عورتوں اور بچوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ لیکن دوستو یہودی اب کچھ بھی کہتے یا کرتے تیر کمان سے نکل چکا تھا اور تمام یہودیوں کا بہرحال اس قتل عام میں فائدہ ہو چکا تھا۔ دیر یاسین کے حملے نے البتہ عربوں میں نفرت اور خوف پیدا کر دیا تھا۔ یودی آبادیوں کے قریب بسنے والے عربوں کے فلسطینی دہات اب اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھروں کو چھوڑ کر تالے لگا کر بھاگنے لگے تھے۔ یہاں سے دوستو اس حجرت کا آغاز ہوتا ہے جسے عرب دنیا میں نقبہ یعنی تباہی اپنے گھروں سے بے دخلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دیر یاسین سانہے کے بعد جواب دینے کی باری اب عربوں کی تھی۔ یہودی لیڈر بن گوریان نے صلح کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک یہودی لیڈر گولڈا مائر کو خفیہ طور پر اردن بھیجا جو بعد میں گولڈا مائر اسرائیل کی وزیراعظم بھی رہی انہیں۔ تو گولڈا مائر ایک عرب خاتون کا روپ دھار کر اردن پہنچی۔ انہوں نے کنگ عبداللہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی پرم حل نکالنے کی کوشش کریں۔ شاہِ اردن نے جواب دیا کہ دیر یاسین میں جو کچھ آپ کے لوگوں نے کیا ہے اس پر عرب عوام سیخ پاہ ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں۔ اس سے پہلے میں تنہا فیصلہ کر سکتا تھا لیکن اب اس معاملے میں میری ریاست سمیت پانچ ریاستیں شامل ہو چکی ہیں۔ اب میں تنہا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یوں دوستو جنگ روکنے کی یہ ایک چھوٹی سی کوشش ناکام ہو گئی۔ یہ پانچ ریاستیں جن کا ذکر کنگ عبداللہ نے کیا تھا ان میں اردن کے علاوہ شام، لبنان، مصر اور عراق شامل تھے۔ دیر یاسین قتل عام کے ایک ماہ بعد چودہ مئی کو بریٹش مینڈٹ کے آخری روز اوپر تلے کئی واقعات ساتھیوں ایک ساتھ پیش آئے۔ ساتھیوں فورٹینتھ مئی کی رات دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر کنگ حسین بریج کے پاس ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اپنی رسٹ ووچ پر جا رہی تھیں۔ جیسے ہی رات کے بارہ بجے اس نے پسٹل نکالا اور ہوا میں فائر کر دیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں اردن کے کنگ عبداللہ تھے۔ فائر ہوتے ہی ہزاروں فوجی بریج کروس کر کے فلسطین میں داخل ہونے لگے۔ این اس وقت عرب تیارے مختلف بیسی سے فضا میں بلند ہوئے۔ ان کی منزل تلعبیب تھا جہاں بن گوریان نے یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے کچھ ہی دیر بعد امریکہ اسے تسلیم بھی کر چکا تھا۔ بن گوریان نے ریڈیو سے امریکی عوام کے لیے شکریہ کا پیغام نشر کروانا شروع کیا۔ جب یہ پیغام نشر ہو رہا تھا تو طالعبیب میں اوپر تلے دھماکے ہونے لگے۔ بن گوریان نے لائیو کہا یہ جو دھماکے آپ سن رہے ہیں یہ عرب تیارے طالعبیب پر بمباری کر رہے ہیں۔ اس بمباری سے طالعبیب میں کچھ ہمارتیں تباہ ہوئیں اور کچھ جانی نقصان بھی ہوا تاہم اسرائیلیوں نے بھی ایک مصری تیارے کو مار کر آئے۔ اگلے چند روز کے اندر پانچ عرب ممالک اردن شام لبنان مصر اور عراق کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو چکی تھیں۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز تھا جسے اسرائیل اپنی جنگِ آزادی وار آف انڈیپینڈنس کہتا ہے۔ دوستو عرب ممالک نے بظاہر تو ایک بڑا حملہ کر دیا تھا۔ ان کے پاس توپیں، ٹینکس اور تیارے بھی تھے جو کہ ابھی اسرائیل کے پاس نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فوج یودیوں پر بھاری پڑتی۔ لیکن اس کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ مین پاور کی شدید کمی تھی۔ محض تئیس ہزار، ٹونٹی تھری تھوزن سولجرز ان کے پاس تھے۔ یہ فوج اسرائیلی سٹیٹ پر قبضے کے لیے بلکل ناکافی تھی۔ فوج میں زیادہ تر جو سپاہی تھے وہ ٹرینڈ بھی نہیں تھے۔ ان کے پاس آن پیپر، پچھتر، سیونٹی فائیو تیارے تھے، چالیس ٹینکس تھے، تین سو بکتربنگاڑیاں تھیں اور ایک سو چالیس توپیں تھیں۔ لیکن ان میں بہت سے ہتھیار اور تیارے تو ناکارہ تھے۔ اسی لیے زیادہ تر میدان جنگ میں آ بھی نہیں سکے۔ عرب فورسز میں سب سے طاقتور اردن کی فوج تھی جسے عرب لیجن کہا جاتا تھا۔ یہ تربیت یافتہ سولجرز تھے اور نسبتاً جدید ہتھیاروں سے لیز تھے۔ اس کے آفیسرز بھی بریٹش اور آسٹریلینز تھے۔ یہ فوج بریٹش مینڈٹ کے تحت پہلے بھی فلسطین میں سرو کر چکی تھی اور یہودی سے ڈرتے تھے۔ لیکن اس فوج کی کل تعداد بھی محض دس ہزار تھی۔ اس میں سے بھی صرف ساڑھے چھے ہزار سکس تھوزن فائیو ہنڈرڈ سولجرز ہی لڑنے کے لیے میدان میں اتر سکے۔ تو یہ جو بھی تھا اسی کے ساتھ عرب فورسز نے فلسطین میں پیش قدمی شروع کر دی۔ یہاں عرب لیجن کو یعنی اردن کی فوج کو ایک تاریخی کامیابی بھی ملی۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین سے انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ پندرہ مہی کو پرطانی فوج شہر خالی کر گئی۔ یہ شہر اب دو حصوں میں تقسیم تھا۔ مشرقی حصہ ایسٹرن سائیڈ اولڈ سٹی تھا جہاں مسجد اکسا اور دیگر مقامات مقدسہ تھے اسے ہی بیت المقدس کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسرا حصہ ویسٹرن یل شرم تھا جو کہ نیا آباد ہوا تھا یہاں یہودیوں کی میجورٹی تھی اور ان کی فورسز بھی یہاں موجود تھیں۔ اولڈ سٹی کے لوگوں نے کنگ عبداللہ کو ٹیلیگرام بھیجنا شروع کر دیئے کہ یہودی ہم پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ ہماری مدد کے لیے عرب لیجن بھیجیں، شاہ اردن کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے فوری طور پر عرب لیجن کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ سترہ مای سے عرب لیجن کے جوان اولڈ سٹی پہنچنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے شہر میں داخل ہو کر تمام اہم مقامات پر پوزیشنز سنبھال لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی یوروشلم کو طالبیب سے ملانے والی سڑک پر موجود ایک اہم قلعے پر بھی قبضہ کر کے وہاں پوزیشن لے لیں۔ یوں مغربی یوروشلم بھی ان کے محاصرے میں آ گیا۔ اس کے بعد دوستو عرب لیجن نے مغربی یوروشلم پر دن رات شدید بمباری شروع کر دی۔ شہر کے ایک سینئر یہودی افسر نے دعویٰ کیا تھا کہ مغربی یوروشلم میں کوئی گھر ایسا نہیں رہ گیا جس پر بمباری نہ کی گئی ہو اور کوئی خاندان ایسا نہیں جس کا کوئی ایک فرد ہلاک یا زخمی نہ ہوا ہو۔ پندرہ مائی، ففٹینتھ مائی سے اکتیس مائی، تھرٹی فرسٹ مائی کے درمیان صرف ایک ہسپٹل میں ایک ہزار ہلاک یا زخمی لوگوں کو لائے گیا۔ مغربی یوروشلم کا محاصرہ ختم کروانا اسرائیلی فوج کے لیے بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ یہودی فورسز نے اس قلعے پر جو کہ ویسٹ یوروشلم اور طلبیب کے درمیان ایک سڑک پر واقع تھا اس پر پانچ بار بھرپور حملے کیے لیکن ہر بار شکست کھائی۔ یوروشلم کی ناکہ مندی اردن نے جاری رکھی۔ اس بلوکٹ سے شہر میں پانی کی قلت ہو گئی اور لوگوں کے لیے پانی کا کوٹا مقرر کر دیا گیا۔ بہت تھوڑا پانی ان کو ایک دم کے لیے محصر ہوتا تھا۔ تام کچھ عرصے بعد یہودیوں نے سینٹرل اسرائیل سے یوروشلم تک ایک متبادل سڑک تعمیر کر لی تھی جسے برما روڈ کہتے تھے۔ اس چڑک کے ذریعے یوروشلم کو کھانے پینے کے سامان کی سپلائی شروع ہو گئی اور محاصرے کی کیفیت بھوکے پیسے رہنے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ ادھر مغربی یوروشلم میدان جنگ بنا ہوا تھا تو دوسری طرف اولڈ سٹی کے اندر بھی دوستو لڑائی ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ شہر کے اندر یہودی عبادی والا علاقہ جسے جوئش کورٹرز کہا جاتا تھا وہ ابھی تک یہودی فورسز کے قبضے میں تھا۔ عرب لیجن نے انیس مئی کو جوئش کورٹرز پر بھرپور حملہ کیا۔ گلی کچھوں میں لڑائی ہونے لگی، عرب فورسز کی تعداد یودیوں سے پانچ گناہ تھی، فائیو ٹائمز زیادہ تھی، ان کے پاس بکتر بندگاڑیاں بھی تھی، وہ ایک ایک گھر کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جوش کورٹرز میں موجود یہودی مذہبی رہنما ربیز نے اسرائیل کے دو چیف ربیز کو یہ ٹیلی گرام بھیجا کہ ہماری کمیونٹی کا قتل عام ہونے ہی والا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہماری عبادتگاہیں تباہ ہو گئی ہیں، تو رایت کے سکرولز جلا دیئے گئے ہیں، ہمارے ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، ہمیں آ کر بچاؤ۔ لیکن انہیں بچانے کوئی نہیں آیا۔ اس دوران عرب لیجن کی پیش قدمی جاری رہی۔ چھبیس اور ستائیس مئی کو یہودی کورٹر کی سب سے بڑی اور مقدس عبادتگاہ ہروا اسرائیل پر بھی عرب جوانوں کا قبضہ ہو گئے۔ انہوں نے اس عبادتگاہ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمارت کے ملبے پر عرب لیجن کا ایک مسلح جوان کھڑا ہے۔ اٹھائیس مئی کے روز دو بڑے عربی سفید پرچم لے کر عرب لیجن کے کمانڈرز کے پاس آئے اور سیز فائر کی درخواست کی۔ عرب لیجن نے سیز فائر کر دیا۔ اس کے بعد جیوش کوارٹرز کے یہودی ایک جگہ جمع ہوئے اور ہتھیار ڈالنے کے متعلق ووٹنگ کی۔ تمام لوگوں نے سرنڈر کے حق میں، ہتھیار ڈالنے کے حق میں فیصلہ دے دی۔ عرب لیجن کے ساتھ سرنڈر کی جو شرائط تیہ ہوئیں ان کے تحت تمام خواتین، بچوں، بڑوں، شدید زخمی لوگوں کو شہر سے باحفاظت جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم مردوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب سویلینز شہر سے نکلنے لگے تو ایک عرب حجوم میں ان پر حملے کی کوشش کی۔ یہ لوگ دیر یاسن سانہے کا بدلہ ان لوگوں سے لینا چاہتے تھے۔ لیکن عرب لیجن کے جوانوں نے یہودی سویلینز کو گھیرے میں لے کر شہر سے باہر نکلنے میں مدد کی جہاں سے پھر وہ تمام لوگ مغربی یروشلوم چلے۔ ایک جنگی قیدی نے رہا ہونے کے بعد بتایا کہ ہم سب عرب لیجن کے رویے کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے تھے۔ ہمیں تو اپنے قتل عام کا خدشہ تھا اور ہمارا خیال تھا کہ یہودی فوجیوں میں سے تو کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا لیکن عرب لیجن نے نہ صرف یہ کہ ہمیں بپھرے ہوئے حجوم سے بچا لیا بلکہ انہوں نے ہمارے زخمیوں کو بھی نکلنے میں مدد دی۔ عرب لیجن کے سپاہیوں نے خود زخمیوں کو سٹریچر پر اٹھایا۔ انہوں نے ہمیں کھانا دیا اور ہم سے مہربانی اور محذب طریقے سے سلوک کیا۔ یہودیوں کے انخلاق کے بعد دوستو عرب موب نے ان کے گھر لوٹ لیے اور عمارتوں کو گرا دی۔ جوش کوارٹرز کی فتح کے بعد کنگ عبداللہ خود بیت المقدس آئے جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ وہ چرچ آف خولی سپلیکا کے پادریوں سے بھی ملے اور سب کو یقین دلایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو گا۔ اس دوران اسرائیلی فورسز جولائی تک مسلسل اولڈ سٹی پر حملے کرتی رہیں۔ کئی بار شہر پر مارٹر گولے فائر کیے گئے اور تیاروں سے بھی حملے ہوئے۔ تاہم یہودی اولڈ سٹی پر قبضے میں ناکام ہی رہے۔ ساتھیوں یورشلم اولڈ سٹی یعنی بیت المقدس کی فتح عربوں کی بہت بڑی سمبالک وکٹری تھی۔ انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین میں انگریزوں نے آٹمن امپائر سے بیت المقدس چھینا تھا لیکن اب وہ ایک بار پھر مسلم کنٹرول میں آ گیا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک جگہ تھی جہاں فتح ہوئی تھی۔ باقی مقامات پر جنگ عربوں کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عربوں کی فوجی طاقت میں کمی آ رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ انتیس مئی ٹونٹین نائنٹھ مئی نائنٹین فورٹی ایٹ کے روز یو اینو نے تمام ممالک پر پابندی لگا دی کہ وہ میڈل ایسٹ کی جنگ میں کسی کو بھی ہتھیار نہیں بیچیں گے۔ اس پابندی کے نتیجے میں عرب فوج ہتھیاروں کی سپلائی سے بلکل محروم ہو گئی۔ توپوں کے لیے گولہ بارود ختم ہونے لگا۔ تیاروں کے لیے سپیر پارٹس نہ ملنے کی وجہ سے عرب ائر فورسز عملی طور پر گراؤنڈ ہو گئی۔ اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ مصری ائر فورس کے پاس باون ففٹی ٹو لڑاکہ تیارے تھے لیکن محض دس سے پندرہ تیارے ٹین ٹو ففٹین پلینز اڑنے کے قابل رہ گئے تھے۔ جنگ کا عالم اب یوں بن چکا تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عربوں کی طاقت گھٹ رہی تھی اور یودی فورسز کی طاقت بڑھ رہی تھی۔ وہ ایسے کہ اسرائیل نے یورپ اور امریکہ میں دولتمند یودیوں سے فنڈ لے کر ایک سو انتیس ملین ڈالرز بارہ کروڑ نوے لاکھ ڈالرز کی رقم جمع کر لی۔ اس رقم سے انہوں نے اسلے کی خریداری کا خفیہ نیٹورک قائم کر لیا۔ وہ ایسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ابھی تین سال پہلے ہی ختم ہوئی تھی اور اس کا بچا ہوا بہت سا اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا تھا۔ یہی ویپنز اسرائیلی فورسز خریدنے لگیں۔ صرف یورپ سے ہی سیونٹی ایٹ پوائنٹ تھری ملین ڈالرز کا اسلحہ انہیں پہنچایا گیا۔ خاص طور پر چیکو سلواکیا سے بہت بڑے پیمانے پر ویپنز اسرائیل پہنچے۔ ان ہتھیاروں کو اسرائیل منتقل کرنے کے لیے یہودی فورسز نے آپریشن بالک شروع کیا۔ اس کے تحت مشین گنز، بکتربند گارڈیاں اور درجنوں تیارے اسرائیل منتقل ہوئے۔ ان میں تین امریکی بوینگ بی سیونٹین بمبار تیارے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایویا فائٹرز پلین بھی اسرائیل لائے گئے جنہوں نے اس جنگ میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ تیاروں کے ساتھ دوستو یورپ اور امریکہ سے سینکڑوں تجرباکار یہودی اور غیر یہودی پائلٹس اور ٹیکنیکل عملہ بھی اسرائیل آیا۔ ان میں کچھ اس نئی ریاست میں واقعی رہنا چاہتے تھے اور باقی محض ایڈونچر کے لیے آئے تھے۔ انہی ایکسپرٹس کی مدد سے اسرائیل نے اپنی ائر فورس کھڑی کر لی۔ اس نئی فورس نے عرب تیاروں کا خوب مقابلہ کیا۔ 29 مئی کو اسرائیلی تیاروں نے اپنے پہلے حملے میں ایک مصری فوجی کافلے کو نشانہ بنایا۔ کافلے کو نقصان پہنچا لیکن دو اسرائیلی تیارے بھی تباہ ہو گئے۔ پھر تین جون کو ایک اسرائیلی تیارے نے دو مصری بمبار تیارے مار گرہے۔ یہ ان کی ائر فورس کی پہلی وکٹری تھی۔ اسرائیلی تیاروں نے دمشق اور کاہرہ پر بھی بمباری شروع کر دی۔ اردن کے دارالحکمت امان پر بھی بمباری کی گئی۔ اس حملے میں شاہی محل اور اس کے قریب ایک برطانوی بیس کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ نے اسرائیل کو جوابی حملے کی دھمکی دی تو اسرائیل نے اس کے بعد امان پر حملہ نہیں کیا لیکن جنگ کے آخر تک اسرائیلی ائر فورس عربوں کے خلاف مکمل برتری حاصل کر چکی تھی۔ ایک بات یہاں دوستو جاننا ضروری ہے کہ عالمی پابندیوں کے باوجود فرانس خفیہ طور پر اسرائیلی فورسز کی مسلسل مدد کر رہا تھا۔ وہ جہازوں میں اسلحہ بھر بھر کر جیوش عربی کو بھیج رہا تھا۔ دراصل فرانس نکورا گوا کے نام پر جہاز بک کرواتا تھا لیکن اصل میں یہ سارا اسلحہ طلابے پہنچتا تھا۔ تو جو اسرائیل کو اتنی مدد مل رہی تھی تیاروں اور دیگر اسلحے کی صورت میں وہ فرانس سے آ رہی تھی۔ فرانس سے ایج 35 لائٹ ٹینکس بھی اسرائیل فورسز کے لیے بھیجے گئے تھے۔ مطلب فرانس میں سیکنڈ ورڈ وار کا جو بیشمار اسلحہ موجود تھا وہ اسرائیلی فورسز کو دھڑا دھڑ بھیجا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ برطانوی فوج کے چھوڑے ہوئے شرمنٹ ٹینکس اور تین بحری جہاز بھی اسرائیل کے قبضے میں کسی طرح آ گئے۔ اسرائیل بھی خفیہ فیکٹریز میں جو کہ برطانوی مینڈٹ کے وقت خفیہ تھی اور بعد مظاہر اوپن ہو گئی وہاں پر مشین گنز، ہینڈ گرنیٹس اور بلٹس بڑی تعداد میں تیار کر رہا تھا۔ تو اکتوبر تک ان فیکٹریز میں سولہ ہزار مشین گنز تیار ہو چکی تھی۔ اسرائیل کی ایک ایسی ہی اہم خفیہ فیکٹری تھی جسے آج میوزیم کا درجہ حاصل ہے۔ ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی تعداد بھی ساتھیوں مسلسل عربوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ جن کے دوران اسرائیلی فورسز کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار تک جا پہنچی تھی۔ کیونکہ باہر سے بیرونی دنیا سے مسلسل اسرائیلی فورسز اسرائیل میں آ رہی تھی۔ جبکہ پانچ ارم ممالک کی فوج اور فلسطینی ملیشیاز کو ملا کر عرب فورسز کی کل تعداد تقریباً ستر ہزار سیونٹی تھوزنڈ تک میکسیمم پہنچی تھی۔ فوجیوں اور ہتھیاروں کی کم تعداد کی وجہ سے عربوں کو اب ہر محاذ پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لبنانی، شامی اور عراقی فورسز نے تو انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لبنانی فوج نے اسرائیل کے کچھ سرحدی ادحاد پر قبضہ کیا تھا لیکن وہ پھر نے ایک ملیشیا فورس، عرب لیبریشن آرمی، ایل اے کے حوالے کر کے واپس چلے گئے تھے۔ ایل اے انتہائیات کی افاظت تو اب کیا کرتی؟ اسرائیلی فورسز نے یہ ادحاد ان سے چھین لیے اور لبنان کے اندر آٹھ کلومیٹر تک ایڈوانس بھی کر لیا۔ شامی فوج کا حملہ بھی دوستو ناکافی ہتھیاروں اور مین فورس کی کمی کے باعث جلد ہی رک گیا تھا۔ عراقی فوج اردن کے راستے فلسطین میں داخل ہوئی تھی کیونکہ عراق کا بارڈر فلسطین سے یا اسرائیل سے نہیں ملتا۔ یہ فوج یعنی عراقی فوج صرف مغربی کنارے میں، ویسٹ بینک میں کچھ فلسطینی شہروں کا دفاع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اردن کی فوج مغربی کنارے، ویسٹ بینک اور اولڈ سٹی پر قبضے کے بعد رک گئی تھی۔ مصری فوج نے سہرہ سینہ والی سائٹ سے حملہ کیا تھا۔ یہ فوج تالابیب سے تقریباً بیالیس، فورٹی ٹو کلومیٹر دور اشدود کے علاقے تک پہنچ گئی تھی۔ تاہم اسرائیلی فورسز نے اسے جلد ہی غزہ کے جانب پیچھے دکیل دیا۔ اس کے بعد یہودی افواد غزہ کو بائی پاس کر کے مصر کے علاقے کے اندر سہرہ سینہ میں داخل ہو گئی اور اس کے مرکزی شہر الوریش کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ تاہم اس موقع پر ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ برطانیہ جو کہ مصر اور اردن کا اتحادی تھا اس نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی فوج سہرہ سینہ سے واپس بلا لیا۔ انگریزوں کی دھنکیوں پر اسرائیل نے ایک بار پھر سہرہ سینہ سے فوج نکال لی جیسے کہ اس نے اردن پر حملے کرنا بند کر دیئے تھے۔ فضاء اور زمین کے ساتھ بحری جنگ میں بھی اسرائیل جیت رہا تھا۔ بائیس اکتوبر کو اسرائیلی کمانڈوز نے غزہ کے ساحل کے قریب بارود سے لدی تین بوٹس دو مصری بحری جہازوں سے ٹکرا دیں۔ اس حملے میں ایک مصری بحری جہاز امیر فاروق غرق ہو گیا جبکہ دوسرے جہاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ جون کے شروع میں جافہ کے قریب بھی اسرائیلی ائر فورس اور نیوی نے تین مصری جہازوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ مارچ 1949 تک اسرائیل ہر محاذ پر جیت چکا تھا۔ یہودیوں کو یون پلین کے تحت 55% فلسطین ملا تھا اور جنگ کے انتیجے میں انہوں نے 75% علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ غزہ کی پٹی پر مصر جبکہ بیت المقدس یعنی ایسٹ یورو شرم اور مغربی کنارے پر اردن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پانچ سو عرب دہات جو اسرائیل کے قبضے میں آئے تھے انہیں تباہ کر کے وہاں کے تمام عرب فلسطینی رہائشیوں کو نکال دیا گیا تھا۔ تقریباً ساڑھے سات لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے یوں نکلے کہ انہوں نے گھر کو تالے لگا کر چابیاں جیب میں رکھ لیں اور ہمسایہ مونکوں میں ہجرت کر گئے۔ یہ چابیاں آج بھی ان کے پاس ہیں۔ اکثر بڑے یہ چابیاں ساری زندگی گلے میں لٹکا کر زندہ رہے کہ ایک دن اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ اب ان کے بچے یہ چابیاں ایک نشانی کے طور پر سنبھالے ہوئے ہیں۔ مگر یہ تمام لوگ آج تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکے اور مستقل مہاجر کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ آج ان کی تعداد تقریباً 69 لاکھ 5.9 ملین ہو چکی ہے۔ اسرائیل سے فلسطینیوں کا یہی جبری انقلاح دراصل نکبہ کہلاتا ہے جس کا مطلب تباہی۔ نکبہ کا لفظ آپ اکثر اسرائیل اور فلسطین کی بحث میں سنتے ہوں گے تو یہ اس کی بیگراؤنڈ سٹوری ہے۔ اس میں ایک یہودی افسر ابراہم ایڈن موجودہ ساحلی شہر ایلات کے مقام پر اسرائیلی پرچم نہرا رہا ہے۔ اس پرچم کشائی کی تقریب کو 48 وار میں اسرائیل کی فتح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 6373، 6373 جیوز مارے گئے جبکہ 13000، 13000 فلسطینی اور 7000 کے قریب عرب سپاہی ہلاک ہوئے۔ دوستو 48 کی جنگ تو عرب ہار گئے تھے لیکن یہ ذلت وہ بھول نہیں پائے۔ خاص طور پر جمال عبدالناصر جو اس جنگ میں شریک تھے مصر کی طرف سے، بعد میں وہ مصر کے صدر بھی بنے، وہ اسرائیل کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے نہر سویز کو اسرائیلی جہازوں کے لیے بند کر کے یہودی ریاست کی معاشی ناکہ بندی اکنومک بلوکٹ کر دیا۔ اس بلوکٹ کو توڑنے کے لیے اسرائیل نے ایک نئی جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں مصر کا پرانا اتحادی برطانیہ اسرائیل کے ساتھ مل گیا جبکہ فرانس آپ جانتے ہیں پہلے سے اسرائیل کے ساتھ تھا۔ تو مصر نے ان تین بڑی فوجی طاقتوں کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ جنگ میں آخری فتح کس کی اور کیسے ہوئی؟ سوویت روس نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن عرب اسرائیل جنگوں کی دوسری قسط میں۔ انیس سو چھپن، نائنٹین ففٹی سکس میں اسرائیل اور اس کے عرب ہمسائے ایک نئی جنگ کے دہانے پر تھے۔ اس کی وجہ تھی اسرائیلی قبضہ اور فلسطینی جنجو۔ یہ فلسطینی فائٹرز وہ تھے جو انیس سو اٹالیس، نائنٹین فورٹی ایٹ میں نقبہ کے دوران بے گھر ہوئے تھے۔ اب انہوں نے مصری کنٹرول والے غزہ میں ڈیرے ڈال لیے تھے اور اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے تھے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل بھی غزہ پر اٹیک کرتا تھا جس میں بہت سے مصری فوجی بھی مارے جاتے تھے۔ مصر نے اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے یہ کیا کہ نہر سویز اور خلیجی اقبا جو کہ آپ نقشے پر دیکھ رہے ہیں اسے اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ اب اسرائیلی وزیراعظم بن گوریان اور چیف آرمی سٹاف جنرل موشی دیہان کوششیں کرنے لگے کہ کسی طرح یہ مصری بلوکٹ کھلوائیں اور غزہ پر قبضہ کر کے وہاں سے ہونے والے حملے بھی رکوا سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے انہیں انٹرنیشنل پاورز کی مدد چاہیے تھی یہ کام وہ تنہا نہیں کر سکتے تھے۔ سو اس جنگ کے لیے اسرائیل کو جلد ہی برطانیہ اور فرانس کی شکل میں دو بڑے اتحادی مل گئے۔ یہ دو عالمی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ آخر کیوں شامل ہوئیں تھیں اور پھر امبرکا نے اس جنگ میں مصر کی مدد کیوں کی تھی۔ میں ہوں فیصل ورائج اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز عرب اسرائیل وارز کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ ساتھیو مصر کی نہر سویز دنیا کی اکانومی کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی اور رکھتی ہے۔ یہ نہر مصر سے گزرتی تو ہے لیکن انیس سو پچاس کی دہائی تک اس کا کنٹرول مصر کے پاس نہیں بلکہ برطانیہ کے پاس تھا۔ مصر اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک عالمی معاہدے کے تحت نائنٹین سکسٹی ایٹھ انیس سو اڑسٹھ میں نہر کا کنٹرول مصر کو مل جانا تھا۔ لیکن درمیان میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد مصری صدر جمال عبدالناصر نے فوری طور پر نہر سویز کا کنٹرول برطانوی سویز کمپنی سے لے لیا۔ واقعہ یہ تھا کہ مصری حکومت دریائے نیل پرسوان ڈیم تعمیر کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اور اس کی تعمیر کے پہلے مرحلے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے کم از کم سات کروڑ سیونٹی ملین ڈالرز کرز دینے کی حامی بھر رکھی تھی۔ دوسرے مرحلے میں ورلڈ بینک نے بیس کروڑ ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالرز بھی ادا کرنا تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران جمال عبدالناصر نے سوویت روس کے اتحادی چیکو سلویکیا سے ہتھیاروں کی ایک بڑی ڈیل کر لی۔ انیس سو پچھپن نائنٹین ففٹی فائیو میں ہونے والی اس ڈیل کے تحت مصر کو تیارے، عبدالناصر، بحری جنگی جہاز اور دیگر بہت سا سلحاب ملنا تھا۔ ان میں سے ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ تو مصر کو پہنچنا بھی شروع ہو گیا تھا جس کی کاہرہ میں بھرپور نمائش کی جاتی تھی۔ اس ڈیل کے علاوہ جمال عبدالناصر نے ایک اور قدم یہ اٹھایا کہ کیمنسٹ چائنہ یعنی موزے دونگ کی حکومت کو تسلیم کر لی۔ اب امریکہ اور اس کے اتحادی اس وقت تک نائنٹین ففٹیز میں چینی کیمنسٹ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ تائیوان میں چینگ کائشک کی حکومت کو ہی نماندہ چائنیز گورنمنٹ مانتے تھے۔ تو کیمنسٹ چین کو تسلیم کرنے اور چیکو سلویکیا سے ہتھیاروں کی ڈیل کی وجہ سے امریکہ نے اسون ڈیم کے لیے مصر کو کرز دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس انکار کے بعد مصر نے ڈیم کی تعمیر کا کوئی حل تو نکالنا تھا۔ مصری صدر جمال عبدالناصر نے اس کا ایک بورڈ سلوشن، ایک دلیرانہ حل نکالا۔ انہوں نے نہر سویز کو نیچنلائز کر لیا، اپنی ملکیت میں مصری ملکیت میں لے لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس نہر سے حاصل ہونے والی پیمتیس، تھرٹی فائیو ملین پاؤنڈز سالانہ کی رقم سے اب وہ اسون ڈیم تعمیر کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں برطانیہ امریکہ سے کرز کی ضرورت نہیں رہی۔ جمال عبدالناصر کے اس عمل نے برطانیہ کو بھی سخت مشکل میں ڈال دیا کیونکہ بریٹش حکومت کو اس کے دو فوری نقصانات ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ کسی بھی وقت مصری برطانیہ کا وہ پچھتر فیصد آئل بند کر سکتے تھے جو نہر سویز کے راستے ہی اس تک پہنچتا تھا۔ دیگر یورپی ممالک کی آئل سپلائی کا ایک بڑا راستہ بھی یہی نہر تھی۔ اس کا زیادہ خدشاب اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ مصر سوویت روس کیمپ کی طرف زیادہ جھگ گیا تھا یعنی امریکن اور ویسٹ کے مخالف کیمپ کی طرف۔ دوسرا نقصان برطانیہ کو اس سے یہ تھا کہ نہر سویز کنٹرول کرنے والی سویز کنال کمپنی میں برطانیہ کا بہت بڑا شیر تھا۔ کمپنی کی سالانہ 35 ملین پاؤنڈز کمائی کا ایک بڑا حصہ بریٹش شیر ہولڈرز کی جیب میں ہی جاتا تھا۔ اور پھر ایک معاہدہ بھی تھا جس کے تحت ابھی کئی سال بعد یہ نہر مصر کے حوالے کی جانی تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ نہر جو بریٹش اکانومی کے لیے ایک لائف لائن تھی اس کا اتنی جلدی کنٹرول کھو دینا ان کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اس پریشانی کا اندازہ دوستو جرمنی میں شائع ہونے والے اس کارٹون سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ امریکہ اور یورپین ممالک تیل حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں جبکہ جمال عبدالناصر برطن میں تیل کا صرف ایک کترہ ٹپکا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے یورپ اور خاص طور پر برطانیہ میں مصر کے خلاف ایک لاوہ اُبلنے لگا تھا۔ جمال عبدالناصر نے برطانیہ کے ساتھ فرانس کو بھی ناراض کر لیا تھا۔ وہ فرنچ قبضے والے الجزائر میں عرب باغیوں کو اسلحہ دے رہے تھے۔ یعنی فرانس کی کلونیل پاور ختم کرنے کے لیے وہ عرب فریڈم فائٹرز کی مدد کر رہے تھے۔ اس وجہ سے فرانس بھی ان کا دشمن ہو گیا اور ان کا تختہ الٹنے کی کوششیں کرنے لگا۔ یعنی اب اسرائیل کے علاوہ دو اور ممالک تھے جو مصر سے ناراض تھے۔ یوں دوستو اسرائیلی لیڈر بن گوریان اور موشدیان کو وہ عالمی حمایت مل گئی جس کی انہیں تلاش تھی۔ برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل سے رابطے کیے اور خفیہ طور پر مصر کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکی حکومت بھی نہر سویز کی نیشنلائزیشن پر مصر سے ناراض تھی۔ لیکن امریکہ جمال عبدالناصر کے خلاف کوئی فوجی ایکشن نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے امریکی صدر آئیزن ہاور کا خیال تھا کہ اگر مصر پر حملہ کیا گیا تو پوری عرب دنیا مدد حاصل کرنے کے لیے امریکی دشمن کیمپ یعنی سوویت روس کی طرف دیکھے گی اور اس کے کیمپ میں چلی جائے گی۔ امریکہ کے اس کرائسس سے دور رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیومبر 1956 میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں۔ صدر آئیزن ہاور ری الیکشن کی کیمپین چلا رہے تھے اور کوئی ایسی جنگ نہیں چاہتے تھے جس سے ان کے ووٹرز پر ایک برا اثر پڑے۔ فرنچ اور بریٹش پرائم نسٹر نے امریکی وزیر خارجہ جان فوسٹر سے کہا کہ جمال عبدالناصر کے اقدامات ہٹلر سے ملتے جلتے ہیں اور ہمیں مصری صدر کو ویسی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جیسی ہم ورلڈ وار سے پہلے ہٹلر کو دے چکے ہیں۔ اس کے جواب میں جان فوسٹر نے کہا کہ اس معاملے میں طاقت کا استعمال آخری حربہ ہوگا۔ جان فوسٹر کے ان الفاظ سے برطانیہ اور فرانس اس خوشفہمی کا شکار ہو گئے کہ امریکہ جنگ میں ان کا ساتھ دینے کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ امریکی وزیر خارجہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ طاقت کے استعمال سے پہلے باتچیت کی آخری حد تک کوشش کریں گے۔ سو برطانیہ اور فرانس نے اپنی خوشفہمی میں اسرائیل کو فوجی کاروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ بائیس سے چوبیس اکتوبر کے دوران فرانس کے علاقے سیورز میں تینوں ممالک کے نمائندے ملے۔ یہاں ایک خفیہ معاہدہ کیا گیا جسے سیورز پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں تیہ پایا کہ اسرائیلی فوج سہرائے سینہ اور غزہ پر حملہ کرے گی لیکن برطانیہ اور فرانس اس جنگ میں فوری شریک نہیں ہوں گے۔ تیہ یہ پایا کہ وہ شروع میں غیر جانبداری کا دکھاوا کریں گے۔ پھر وہ مصر اور اسرائیل دونوں کو ایک الٹی میٹم جاری کریں گے کہ بارہ گھنٹوں کے اندر اپنی فوجیں مہر سویز کے دونوں جانب دس دس میل پیچھے ہٹا لیں۔ اب یہ تینوں ملک جانتے تھے کہ مصر اس الٹی میٹم کو ماننے سے انکار کر دے گا کیونکہ سہرائے سینہ تو مصر کا حصہ ہے۔ وہ اسے خالی کرنے کی بات بھلا کیسے مانے گا؟ سو پلان یہ تھا کہ مصر کے ناماننے کو بہانہ بنا کر برطانیہ اور فرانس جنگ میں کوچ جائیں گے۔ ان کی فوجیں نہر سویز کے شمالی ناظرن حصے کے دونوں طرف میں موجود شہروں پورٹ سعید اور پورٹ فواد پر قابض ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ نہر کے کناروں کے ساتھ پیش قدمی کر کے پورا کنال زون اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ نہر سویز میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے بعد اتحادی افواج کائرہ پر حملہ کر کے جمال عبدالناصر کا تختہ الٹ دیں گی۔ تینوں ملکوں نے یہ پلان بنا لیا اور اسے امریکہ سے چھپا کر رکھا۔ اس جنگ کے لیے برطانیہ نے سائپرس اور مارٹا میں اپنی دو ائر بیسز کو الٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ پانچ برطانوی اور دو فرانسیسی ائر کرافٹ کیریرز بھی سائپرس اور مصر کے درمیان میڈیٹرینین سی میں بہرہ روم میں تائنات کر دیا گئے۔ ان کے ساتھ بہت سے دیگر بحری جنگی جہاز بھی لاکر کھڑے کر دیا گئے جن پر ہزاروں فوجی موجود تھے۔ انتیس اکتوبر انیس سو چھپن نائنٹین ففٹی سکس کے روز اتحادیوں کے جنگی پلان پر عمل شروع ہو گیا۔ اتحادیوں کو جنگ کے شروع سے ہی ایک بڑا ایڈوانٹیج حاصل تھا۔ وہ یہ کہ مصری فوج ایک بڑی جنگ کی توقع بلکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک پولٹیکل ایکنومک ایشو ہی سمجھ رہے تھے۔ مطلب ان کے لیے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری تھی جو خفیہ طور پر جاری تھی۔ انتیس اکتوبر کو دوپہر تین بجے اسرائیلی تیاروں نے سہرائے سینہ میں مصری فوجی اڈو اور ائر فیلڈز پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے بعد اسرائیلی پیرا ٹھوپرز کا ایک دستہ کرنل ایریل شیرون کی کمان میں سہرائے سینہ کے اندر مطلع پاس پر اتر گیا۔ یہ وہی ایریل شیرون ہیں جو بعد میں اسرائیلی وزیراعظم بھی بنی۔ جس جگہ پر یہ اترے تھے یہ مقام نہر سویز کی جانب پیش قدمی کے لیے بہت اہم تھا۔ پیرا ٹوپرز نے اس اہم راستے پر قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوجیں چار مقامات سے سہرائے سینہ کو عبور کر گئیں۔ ایک فوج نے غزہ کو بائی پاس کر کے سنائے ڈیزرٹ کے اہم ترین شہر الاریش کی جانب چڑھائی کر دی۔ دوسری فوج نے الاخبہ کے ساحل کے قریب ایک علاقے راست نقب پر حملہ کر دیا۔ جبکہ الاریش اور راست نقب کے درمیان بھی دو جگہوں سے اسرائیلی فوج نے بارڈر کروس کر لیا۔ اس پورے حملے میں سینکڑوں، اسرائیلی ٹینکس اور بکتر بند گاڑیاں حصہ لے رہی تھیں۔ یہ سب ہی حملے اس قدر اچانک تھے کہ مصری فوج سمجھ ہی نہیں پائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مصری فوج کے مرکزی کمانڈر عبدالحکیم آمیر شروع میں اسے چند اسرائیلی فوجیوں کی ایک چھاپا مار کاروائی ہی سمجھے تھے۔ لیکن کافی دیر بعد جب انہیں احساس ہوا کہ دشمن ان کے علاقے پر باقاعدہ حملہ آور ہو چکا ہے اور قبضہ کرتا جا رہا ہے تو وہ الارٹ ہوئے۔ مگر اس وقت تک اسرائیلی فوج سہرائے سینہ میں کافی اندر تک آ چکی تھی۔ پھر بھی مصری فوج نے مقابلے کی بھرپور کوشش کی۔ مصری تیارے آگے بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوج پر بمباری کرنے لگے۔ سہرائے سینہ میں ایک مقام جبلہ ہیتان کے قریب مصری فوج نے کچھ اسرائیلی دستوں کو گھیر بھی لیا۔ تاہم یہودی فورسز کو بروقت مدد پہنچ گئی اور مصریوں کو پیچھے ہڑنا پڑا۔ مصری اور اسرائیلی تیاروں میں کئی ڈاگ فائٹس بھی ہوئیں۔ ان میں مصر کے کم از کم آٹھ تیارے تباہ ہوئے جبکہ مصری تیاروں اور انٹی ائرکرافٹ گنز نے دو اسرائیلی تیارے بھی مار گرائے اور دو کو کافی نقصان پہنچایا۔ جس وقت مصری فوج کی پوری توجہ سہرائے سینہ میں لڑائی پر تھی تو جمال عبدالناصر کو برطانیہ اور فرانس کا الٹی میٹم موصول ہوا۔ اس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو سہرائے سینہ سے نکالیں اور مین لینڈ مصر پر مہر سویز سے دس میل پیچھے لے جائیں۔ مصری سردر اس الٹی میٹم پر حیران رہ گئے۔ سہرائے سینہ ان کا علاقہ تھا وہ اسے کیسے چھوٹ سکتے تھے۔ انہوں نے یہ الٹی میٹم سختی سے مسترد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہی تو اتحادیوں کا پلان تھا۔ سو انہوں نے مشن کے فیز ٹو پر عمل شروع کر دیا۔ اکتیس اکتوبر، تھرٹی فسٹ اکتوبر کو ائر کرافٹ کیریئرز، سائپرس اور مالٹا کی بیسس سے بریٹش اور فرنچ تیاروں نے اڑان بھری۔ انہوں نے ایک ساتھ مصر پر حملہ کر دیا۔ ان تیاروں نے مصری شہروں پورٹ سعید، پورٹ سواد، کاہرہ اور دیگر شہروں میں ملٹری ٹارگٹس پر بم گرانا شروع کر دیا۔ اب یوں تھا کہ مصری ائر فورس برطانی اور فرانس کی مشترک کا ائر پاور کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مصر کو سوویت بلوک سے جدید تیارے جیسا کہ مگ ففٹین مل تو رہے تھے لیکن ابھی اس کے پاس ٹرین پائلٹس نہیں تھے یا ان کی شدید کمی تھی۔ مصریوں کی اسی کمزوری کی وجہ سے اتحادی ان پر حاوی ہو گئے۔ فرسٹ نومیمبر کی رات تک یعنی محض دو روز میں دو سو مصری تیارے تباہ ہو گئے جن میں سے زیادہ تر تو ہینگرز میں کھڑے کھڑے ہی اتحادی تیاروں نے بموں سے اڑا دی۔ بریٹش تیاروں نے پورٹ سعید میں دو آئل ڈیپوز کو بھی ہٹ کیا جن میں آگ لگ گئی اور دھویں کے بادل کئی روز تک شہر پر چھائے رہے۔ برطانیہ جو بیزائل مصر پر پھینک رہا تھا ان پر لکھا تھا ناصرز روک این رول مطلب مصری صدر کے لیے یہ موت کی موسیقی ہے۔ دوساتھیوں اتحادی تیاروں کی بمباری نے جنگ کے آغاز میں ہی مصر کے سب سے اہم ہتھیار یعنی ان کی فضائیہ کو ان کی ائر فورس کو ناکارہ کر دیا تھا۔ سہرہ سینہ میں جو مصری فوجی دستے اسرائیل سے لڑ رہے تھے وہ اپنے تیاروں کی مدد سے محروم ہو چکے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل کو اپنی ائر فورس کے ساتھ بریٹش اور فرنچ ائر فورس کی مدد بھی مسلسل مل رہی تھی۔ اس سے سہرہ سینہ میں ایجپشن ٹینکز کو مصری ٹینکوں کو شدید اقصان پہنچ رہا تھا۔ فضاء سے اتحادی تیاریں ان پر بم بھینکتے تھے اور زمین سے اسرائیلی ٹینکوں کی مسلسل بمباری ان کا راستہ روک لیتی تھی اور اس سب نے مل کر مصری فوجوں کو محر سویز کی طرف پیچھے دکیل دیا۔ تین نومبر تک تھرڈ نومبر تک اسرائیلی فورسز الاریش، غزہ کی پٹی، مطلع پاس اور راس النکب پر قابض ہو چکی تھی۔ غزہ کے ساحل پر مصری گارڈز نے اسرائیلیوں سے مقابلے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی وہ ناکام رہے۔ ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ ایسی خبریں بھی اس وقت عام ہوئیں کہ یہودی فورسز نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس اور دیگر میں فلسطینیوں کا قتل عام بھی کیا ہے۔ زمینی اور فضائی جنگ کی طرح ساتھی اور بحری جنگ میں بھی مصر کو نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ ایک مصری جہاز ابراہیم اول نے اسرائیلی بندرگاہ ہائفا پر حملہ کیا۔ اس کا مقابلہ بندرگاہ میں کھڑے ایک فرانسیسی جہاز سے ہوا۔ کچھ دیر تک دشمن پر فائرنگ کرنے کے بعد یہ جہاز پسپا ہو گیا۔ تاہم دو اسرائیلی بحری جنگی جہازوں نے اس کا پیچھا کر کے اس کے عملے کو سرنر پر مجبور کر دیا۔ اس جہاز کو اسرائیلیوں نے قبضے میں لے لیا اور آئین ایس ہائفا کے نام سے یہودی نیول فورس میں شامل کر لیا۔ سہرائی سینہ میں اسرائیل کا ایک اہم ٹارگٹ شرمش شیخ کی بندرگاہ تھی۔ یہودی فورسز نے اس کا محاصرہ کر کے چار نومبر کی رات اس پر بھرپور حملہ کیا۔ تاہم مصری فوج نے یہ حملہ ناکام بنا کر اسرائیلی فوج کو پسپا کر دیا۔ اگلی سو پانچ نومبر کو اسرائیلیوں کا دوسرا حملہ کامیاب ثابت ہو گیا اور مصری فوج نے سرنڈر کر دیا۔ اتحادیوں کی بمباری شروع ہونے کے بعد جمال عبدالناصر سمجھ گئے تھے کہ اب ان ملکوں کی فوجیں نہر سویز پر قبضے کے لیے لازمی اتریں گی۔ چنانچہ ان کے حکم پر مصری فورسز نے نہر میں جگہ جگہ تقریباً چالیس بحری جہاز اور کشتیاں وغیرہ ڈبو کر نہر کو بلوک کر دیا۔ یعنی عالمی استعمال کے لیے یہ نہر عارضی طور پر بند ہو گئی۔ پانچ نومبر کو ہی ہزاروں برطانوی اور فرنچ پیرا ٹروپرز پورٹ سعید اور پورٹ فواد کے قریبی علاقوں میں دوستوں اتر گئے۔ ان میں کچھ برطانوی فورسز کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ان کے ٹارگٹس پر لے جایا گیا اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ برطانوی فوج کسی جنگ میں ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اپنے جوان میدان جنگ میں اتار رہی تھی۔ بریٹش اور فرنچ فورسز نے مصری سرزمین پر لینڈ کرتے ہی قریبی ائر فیلڈز اور دیگر اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ کر لی۔ اس کے بعد یہ فورسز ان دونوں شہروں کی طرف آگے پڑھیں۔ اگلے روز چھے نویمبر کو ساحل کی طرف سے بھی کشتیوں کے ذریعے بریٹش اور فرنچ فورسز انہی شہروں میں اترنے لیں۔ ان تمام افواد کے ساتھ جنگی ٹینکس اور بکتر بندگاڑیاں بھی بڑی تعداد میں تھی۔ انہوں نے پیرا ٹوپرز کے ساتھ مل کر ان دونوں شہروں پر زبردست حملہ کیا۔ دونوں شہروں کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی مصری فورس تھی اور ان کے پاس ہتھیار بھی ناکافی تھے۔ خاص طور پر ٹینکس تو نہ ہونے کے برابر تھے اور ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ مصری صدر جمال عبدالناصر نے اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کو پیپلز وار یا عوام کی جنگ قرار دے دیا تھا۔ مصری فوجیوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ وہ یونی فارم کی جگہ سادہ لباس، عام کپڑے پہن کر لڑیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ساری مصری عوام اپنے اندفاع کے لیے ایک ہیں۔ تو خیر ساتھیوں اتحادی فورسز جو پورٹ سعید اور پورٹ فواد میں داخل ہو چکی تھی انہیں گلی گلی میں مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مصری فوج اور عوام اتحادیوں سے لڑ رہے تھے لیکن جیت نہیں رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مصری فوجیوں کے ساتھ کم از کم ایک ہزار سویلینز بھی مارے گئے۔ بیشمار عمارتیں بھی تباہ ہو گئیں۔ تاہم چھے نومبر کی شام تک برطانوی اور فرانسیسی فوجیں ان دونوں شہروں پر قابض ہو چکی تھی۔ اب وہ نہر سویز کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرنے لگیں۔ اس دوران یونیٹی نیشنز کی سٹروٹی کونسل میں جنگ بندی کے لیے جو قراردادیں پیش کی گئیں انہیں بھی ان دونوں ممالک نے ویٹو کر دیا۔ مصر کی مکمل شکست دیوار پر لکھی تھی لیکن اس موقع پر برطانی اور فرانس سے بھی دو بڑی پاورز نے مداخلت کر دی۔ یہ طاقتیں تھیں سوویت روس اور امریکہ۔ مصر کے دوست سوویت روس کے لیڈر خوشف نے برطانی اور فرانس کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنی فوجیں مصر سے نہیں ہٹائیں تو لندن اور پیرس پر ایٹمی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مصر میں ایک رضاکار والنٹیر فورس بھیجنے کی بھی دھمکی دے ڈال۔ ریڈیو موسکو نے اپنی ریگولر ٹرانسمیشن روک کر مصری حکومت کی طرف سے ریشن والنٹیرز بھیجنے کی ایک اپیل بھی اپنے ہان نہ شرک کر دی۔ اس اپیل کے بعد بڑی تعداد میں سوویت فورسز کے ریزرب آفیسرز نے مصری ایمیسی میں اپلائی کر دیا اور وہ مصر جا کر لڑنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ ان میں سے کتنے لڑنے کے لیے گئے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس ساری صورتحال کو امریکہ جو کہ برطانیہ اور فرانس کا اتحادی تھا وہ بھی بغور دیکھ رہا تھا۔ امریکہ کی طرف سے سوویت روس کو وارننگ دی گئی کہ ایٹمی حملے کی دھمکی سے معاملات بگڑیں گے سو اس سے پرہیز کیا جائے بلکہ سوویت روس اس پورے معاملے میں مداخرت سے باز رہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ والنٹیئرز بھیجنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دیا جائیں۔ تاہم اس وارننگ کے بعد امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی صدر آئیزن ہاؤور کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ ان دونوں ممالک نے اس جنگ پر امریکہ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ امریکی صدر نے اپنے ایک ٹی وی خطاب میں بڑے غصے سے کہا کہ امریکہ سے اس بارے میں نہ کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ ہی ہمیں کوئی پیشگی اطلاع دی گئی۔ ہم عالمی تنازیات کے حل کے لیے طاقت کے استعمال کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اور پھر ساتھیوں امریکہ نے تینوں اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو معاشی پابندیوں کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ برطانیہ اور فرانس کے لیے یہ بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہے۔ لیکن امریکہ الٹا انہیں پابندیوں کی دھمکی دینے لگا تھا۔ پھر برطانیہ کو اپنے مالی بہران سے نکلنے کے لیے ان دنوں آئیم ایف سے کرز کی اشد ضرورت تھی اور یہ کرز صرف امریکی حمایت سے ہی مل سکتا تھا۔ امریکہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آئیم ایف کرزے کے لیے ہماری مدد تب ہی ملے گی جب چھے نومبر کو آدھی رات سے پہلے سیز فائر اناؤنس ہو جائے گا۔ اس امریکی فیصلے نے برطانیہ، اسرائیل اور فرانس کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ پھر روس کی فوجی مداخلت کا خطرہ بھی ہر روز بڑھ رہا تھا۔ ان حالات میں برطانیہ نے چھے نومبر کی رات سیز فائر کر دیا اور مصر پر اس کے فضائی حملے بند ہو گئے۔ اپنے اہم ترین اتحادی کی طرف سے سیز فائر کے بعد فرانس اور اسرائیل نے بھی جنگ روکتا۔ اگلے روز سات نومبر کو یون جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منصور کی گئی۔ اس قرارداد میں اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ فوری اپنی فوج کو اس جنگ بندی لائن کے پیچھے لے جائیں جو فروری 1949 میں مصر اور اسرائیل میں تیپ آئی تھی۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس کو بھی فوری طور پر مصر سے نکل جانے کے لیے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یون نے نہر سویز اور سہرائے سینہ میں ایک ایمرجنسی امن فورس تائنات کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ یونیٹی نیشنز ایمرجنسی فورسز دسمبر میں مصر پہنچنا شروع ہو گئیں۔ اس فوج نے نہر سویز کے اردگرد کے علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانوی اور فرانسیسی فوجی اپنی پوزیشنز کا کنٹرول یون فورسز کے حوالے کر کے جانے لگے۔ 24 دسمبر تک تمام اتحادی فوجی مصر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سب سے آخر میں بریٹش کمانڈر سٹاک ویل بھی ایک کشتی میں سوار ہو کر مصر سے نکل گئے۔ اب یہاں اقوام متحدہ کی امن فورس موجود تھی لیکن یہ اس کا قبضہ نہیں تھا۔ نہر سویز کا قبضہ مصر کے پاس رہا۔ یون فورسز بس اس بات کا خیال رکھ رہی تھیں کہ نہر سویز میں بحری جہازوں کی عام درفت جاری رہے اور اسے کوئی ملک دوبارہ بلوک نہ کرے اور نہ یہاں پر حملہ کرے۔ حملہ تو نہیں ہوا لیکن اسرائیلی فوج سہرہ سینہ اور غزہ کو خالی نہیں کر رہی تھی۔ مصر کا مطالبہ تھا کہ اسرائیلی فوج کو مقبوضہ علاقوں سے اکوپائنٹریٹری سے نکالا جائے اس کے بعد ہی وہ نہر سویز کو کھولیں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ علاقے خالی کرنے کے لیے کہا۔ لیکن اسرائیل کو تو اس قبضے سے بہت سے فائدے مل رہے تھے۔ مثلا اس قبضے کی وجہ سے اسے فلسطینی فدائی حملوں سے نجات مل گئی تھی۔ پھر سہرہ سینہ کے کنارے خلیجی اقبا اور آبنائے تیران بھی اس کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ یعنی اس کی سمندری ناکہ بندی بلوکڈ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اس سب سے بڑا فائدہ اس قبضے کا اسے یہ ہوا کہ اسرائیلی فوج نہر سویز کے مشرقی کنارے ایسٹن بینک تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہ نہر سویز پر کسی بھی وقت اپنا حق جتانے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیلی عوام مطالبہ کر رہے تھے کہ سہرہ سینہ اور غزہ کو کسی صورت خالی نہ کیا جائے۔ تاہم جب امریکی دباؤ بہت بڑھ گیا تو اسرائیل نے شرط رکھ دی کہ خلیجی اقبا اور آبنائے تیران کو اسرائیلی شپنگ کے لیے کھولا جائے۔ امریکہ نے یہ بات مان لی اور جمال عبدالناصر کو بھی اس پر قائل کر لیا کہ وہ اسرائیل کی مزید ناکہ بندی نہیں کریں گے۔ امریکی یقین دہانی کے بعد مارچ 1957 میں اسرائیلی فوج سہرہ سینہ اور غزہ خالی کر کے چلی گئیں۔ یہ علاقہ پھر سے مصر کے کنٹرول میں آ گیا اور غزہ بھی۔ یو این امرجنسی فورسز نے مصر میں اسرائیلی بارڈر پر پٹرولنگ شروع کر دی تاکہ آہندہ کسی ایسے ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ لیکن ساتھیوں مصر نے آبنہ تیران کو تو اسرائیلی شپنگ کے لیے کھول دیا لیکن نہر سویز پر پابندی برقرار رکھی۔ اس جنگ میں اتحادیوں کا جانی نقصان حیرت انگیز طور پر بہت کم تھا۔ اسرائیل کے 172، 172، برطانیہ کے 22، 22 اور فرانس کے محض 10، 10 سولجرز مارے گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں تقریباً تین ہزار مصری فوجی مارے گئے تھے جبکہ ہزاروں گرفتار تھے۔ جنگی قیدیوں کی تعداد کا اندازہ یوں لگائیں کہ مصر نے چار اسرائیلی فوجیوں کے بدلے اپنے پانچ ہزار پانچ سو فوجی رہا کروائے۔ ساتھیوں دوسری عرب اسرائیل جنگ یوں ختم ہوئی کہ اس میں ملٹری لحاظ سے اسرائیل اور اتحادی جیت گئے تھے لیکن سیاسی طور پر مصر کی فتح ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس میں امریکی اور سوویت روس کی مداخلت شامل تھی۔ مصری سیاسی فتح اس لیے تھی کہ نہر سویز کے کنٹرول انہی کے پاس رہا جبکہ بدلے میں انہیں اسرائیل کا بلوکیڈ رفتہ رفتہ ختم کرنا پڑا۔ پھر اس کا ایک اور اثر یہ ہوا کہ عالمی سطح پر امریکہ اور سوویت روس عالمی طاقتوں کے طور پر مان لئے گئے۔ کیونکہ واضح طور پر دو سابقہ عالمی طاقتوں برطانیہ اور فرانس کو ان دونوں کے دباؤ کے آگے ایک جیتی ہوئی بازی سے پلٹنا پڑا تھا۔ دوستو دوسری عرب اسرائیل جنگ بھی میڈل ایشٹ میں مستقل امن قائم نہیں کر سکی۔ مصر کی طرف سے نہر سویز میں اسرائیلی شپنگ پر پبندی جاری تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مصری صدر جمال عبدالناصر نے آبنہ تیران کو ایک بار پھر اسرائیلی جہازوں کے لیے بلوک کر دیا۔ انہوں نے یو این فورسز کو بھی مصر سے نکال دیا۔ اسرائیل کو لگا کہ یہ سب کچھ اس پر کسی فیصلہ کن حملے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عرب حملہ آور ہوتے اسرائیلی فورسز ان پر ٹوٹ پڑیں۔ یوں اس چھ روزہ جنگ کا آغاز ہوا جس نے بڑے بڑے فوجی ماہرین کو حیران کر دیا۔ اس جنگ کی کہانی کیا تھی؟ کیسے عرب کی تمام ملٹری پاورز ایک جھٹکے میں شکست کھا گئیں؟ بیت المقدس اسرائیلی قبضے میں کیسے گیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن عرب اسرائیل جنگوں کی تیسری قسط ہے۔ انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں سویز کرائیسز کو گیارہ برس گزر چکے تھے۔ مصر نے نہر سویز کو اسرائیل کے لیے بند کر رکھا تھا لیکن خلیجی عقبہ اوپن تھی۔ کھلی ہوئی تھی۔ پہم مئی سکسٹی سیون میں سٹھ سٹھ میں مصری صدر جمال عبدالناصر نے یہ سمندری راستہ بھی یہودی ریاست اسرائیل کے لیے بند کر دیا۔ سہرائے سینہ میں اسرائیلی سرحد کے ساتھ ایک لاکھ مصری فوج تائنات کر دی گئی۔ شام، اردن، لبنان، عراق اور سعودی عرب نے بھی مصر کی کمان میں اسرائیل سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جمال عبدالناصر تقریروں میں کہنے لگے تھے کہ یہودیوں کو ہم سے لڑنے کا شوق ہے تو اہلن وسہلن خوش آمدید ہم تیار ہیں۔ لیکن ساتھیوں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو کیا واقعی عرب تیار تھے؟ اس جنگ میں اسرائیل نے دس ہزار قبریں کیوں کھود رکھی تھی؟ پاکستانی پائلٹ عرب اسرائیل جنگ میں کیا کر رہے تھے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ منی سیریز عرب اسرائیل وارز کی تیسری قسط میں ہم آپ کو یہی کہان دکھائیں گے۔ پانچ جون صبح سات بج کر پینتالیس منٹ پر اسرائیل کی چار ائر بیسی سے تقریباً دو سو لڑاکہ تیاروں نے اڑان بھاری۔ ان میں سے کچھ تیارے تو جنوب کی طرف چلے گئے اور ریڈ سی پر سے چکر کاٹ کر مصر کی کئی ائر بیسیز پر حملہ آور ہو گئے۔ باقی تمام تیارے بحیرہ روم میڈیٹرینین سی پر سے نچلی پرواز کرتے ہوئے کچھ دور تک گئے اور پھر مڑ کر مصر کی طرف آئے اور چار اہم بیسیز پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ نچلی پرواز کی وجہ سے مصری ریڈار ان تیاروں کو دیکھ نہیں پائے۔ ان تیاروں نے ائر بیسیز کے رن ویز اور وہاں کھڑے تیارے ایک ایک کر کے تباہ کر دیا۔ پہلا حملہ کرنے کے بعد یہ تیارے پھرتی سے لوٹ گئے اسرائیل سے ری فیول کیا اور نئے ہتھیار لے کر واپس آئے۔ پھر مزید عرب ائر بیسیز کی طرف یہ تیارے گئے اور انہیں بھی تحس نحس کر دیا۔ یہ تیارے سہرائے سینہ پر سے گزرتے ہوئے اسرائیل واپس جاتے تھے۔ سہرائے سینہ میں انہیں ایک ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ مصری فورسز کے کمانڈر جنرل عبدالحکیم آمیر ایک ٹرانسپورٹ تیارے میں سہرائے سینہ کے دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ ان کی آمد کی وجہ سے علاقے میں تمام مصری ائر ڈیفنس یونٹس سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ کسی تیارے پر فائرنگ نہ کریں تاکہ غلطی سے اپنے ہی کمانڈر کا تیارہ نہ کہیں گرا بیٹھیں۔ مصری یونٹس نے اس آرڈر پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے اسرائیلی تیاروں کو سہرائے سینہ میں بمباری کرنے کا کھلا موقع مل گیا۔ انہوں نے یہاں مصری ائر بیسز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاہم سہرائے سینہ کے علاوہ باقی جگہوں پر انہیں انٹی ائر کرافٹ گنز اور دشمن کے بچے گچے تیاروں کا سامنا بہرحال کرنا پڑا۔ پورا دن اسرائیلی تیاروں کے حملے جاری رہے اور مصری تیارے تباہ ہوتے رہے۔ ان تیاروں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر مصری تیارے ائر بیسز پر اوپن ہی کھڑے تھے جنہیں ٹارگٹ کرنا آسان تھا۔ شام ہونے تک مصر اور اس کے کنٹرول وارے سہرائے سینہ میں تین سو سے زائد مصری تیارے اور ہیلیکوپٹرز ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ آسان ہر ایک منٹ میں دو مصری تیارے تباہ ہوئے تھے۔ ان کی زیادہ تر ائر بیسز مکمل ناکارہ ہو چکی تھی یعنی وہاں سے اب کوئی تیارہ پرواز نہیں بھر سکتا تھا۔ اسرائیلی ائر فورس نے مصر کے تحادیوں اردن، شام، لبنان اور عراقی ائر فورسز پر بھی حملے کیے۔ اردن پر اسرائیل نے حملہ کر کے اس کی پوری ائر فورس جو تقریباً 28 تیاروں پر مشتمل تھی اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ شام کی 75 فیصد 75% ائر فورس تباہ کر دی۔ عراق کے بھی بیس سے زیادہ تیارے اسرائیل نے پلاسٹ کر دیئے جبکہ لبنان کا ایک تیارہ انہوں نے تباہ کیا۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنان نے اس جنگ میں عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اس لیے اسرائیلی ائر فورس نے اس کے خلاف کوئی بڑی کاروائی نہیں کی۔ ائر اٹیکس کے دوران اسرائیلی تیاروں کا سامنا ایک پاکستانی پائلٹ سے بھی ہوا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک بنگالی نیاد پاکستانی پائلٹ سیفالعظم عراقی ائر بیس پر بطور ٹرینر موجود تھے۔ انہوں نے ایک عراقی تیارہ اڑایا اور اسرائیل کے چار حملہ آور تیارے مار کر رہے ہیں۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کیونکہ کوئی اور پائلٹ اتنے اسرائیلی تیارے کبھی تباہ نہیں کر سکا۔ پہلے روز اسرائیلی ائر فورس کے کل چھبیس ٹونٹی سکس تیارے تباہ ہوئے جنہیں گرانے میں مصری فوج کا بنیادی کرتار تھا۔ دوسری طرف عرب ائر فورسز کے چار سو سولہ فور ہنڈر سکسٹین تیارے تباہ ہو چکے تھے جن میں سے تین سو ترانویں تھری نائنٹی تھری کو تو اڑان بھرنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ اسرائیل کا نشانہ بننے والے جہازوں میں زیادہ تر روسی ساختہ مک تیارے تھے۔ پانچ جون کی شام تک اسرائیلی ائر فورس آئی ای ایف کو اپنے عرب حریفوں پر مکمل فضائی برتری حاصل ہو چکی تھی۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ مصری ائر فورس مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے درجنوں تیارے بچ گئے تھے لیکن یہ ان کے بہترین تیارے نہیں تھے کہ اسرائیلی جہازوں سے ڈاغ فائٹ کر سکیں۔ پھر بھی انہی بچے گچے تیاروں سے مصر نے اسرائیلی جہازوں سے دفاع کی جنگ لڑی۔ دوستو اسرائیلی ائر فورسز کی اس بڑی کامیابی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے پاس تیارے بہت جدید تھے۔ جدید فرانسیسی تیارے یعنی میراج تھری ان کے پاس تھے۔ یہ تیارہ بمباری اور ڈاغ فائٹس دونوں کے لیے اس وقت بہترین تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے پاس مصری تیاروں اور ان کے پائلٹس کی مکمل معلومات موجود تھیں۔ وہ پائلٹس کو ان کے نام، رینکس اور حتہ کے آواز تک سے پہچان سکتے تھے۔ انہی معلومات کی روشنی میں یہودی پائلٹس نے برسوں تک ڈمین ٹارگٹس پر بھرپور پریکٹس کر رکھی تھی۔ ہر پائلٹ کو اپنے ٹارگٹس سے متعلق ڈیٹیلز اچھی طرح یاد تھی کہ اس ٹریننگ کے ساتھ اسے اب نقشے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ائر بیسیز کے عملے کو بھی یہ خاص ٹریننگ کروائی گئی تھی کہ وہ حملے کے بعد واپس آنے والے جہازوں کو بہت تیزی سے نئی پرواز کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی تیاری کی وجہ سے اسرائیلی تیارے ایک دن میں عرب تیاروں کے نسبت دو گنی ڈبل پروازیں کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ پھر کچھ اسرائیلی تیاروں نے حملے کے شروع میں ہی سہرہ سینہ میں داخل ہو کر وہاں نصب مصری ریڈارز کے سگنلز جیم کر دیئے تھے۔ اور تو اور مصر کے اندر موجود اسرائیلی ایجنٹس نے بھی اپنا رول پلے کیا تھا۔ انہیں اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایسے الیکٹرونک آلات دیئے تھے جن کے مدد سے انہوں نے کاہرہ اور سہرہ سینہ کے درمیان ساری مصری کمیونکیشنز جیم کر دیتی۔ ان سب حربوں، ٹیکنیکس اور مہارتوں کی وجہ سے اسرائیلی ائر فورس اپنے عرب حریفوں پر بھاری پڑ گئی تھی۔ لیکن اسرائیل کو ایک لکی چانس بھی بہرحال ملا تھا۔ وہ یہ کہ مصری ریڈار تو اس کے تیاروں کو نہیں دیکھ پائے تھے لیکن اردن کا ایک ریڈار جو کہ برطانیہ کا بنایا ہوا تھا وہ بہت جدید تھا۔ اس نے اسرائیلی تیاروں کو نچلی پرواز کے باوجود مصر کی طرف جاتے ہوئے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا۔ اردن سے فوری طور پر یہ خبر کورڈ وڈز میں مصر کے دارالحکومت کاہرہ بھیج دی گئی تھی۔ تاہم اسرائیلیوں کی خوش قسمتی کہ مصریوں نے صرف ایک دن پہلے ہی اردن کو بتائے بغیر اپنے کمیونکیشن کورڈز بدل دیئے تھے۔ اس لیے وہ اردن کا بھیجا ہوا کوڈڈ پیغام بروقت نہیں پڑ سکے۔ جب تک انہوں نے اسے پڑا تب تک اسرائیلی حملہ مکمل بھی ہو چکا تھا۔ مصر پر ائر سٹرائک شروع کرنے کے پندرہ منٹ بعد ہی صبح آٹھ بجے یہودی فورسز نے پوری طاقت سے زمینی حملہ بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے کم از کم تین مقامات سے سہرائے سینہ اور مصری کنٹرول والی غزہ کی پٹی پر دھاوا بولا تھا۔ ان کا پہلا ٹارگٹ سہرائے سینہ کا اہم شہر الاریش تھا۔ یہودی فورسز غزہ سٹی کے جنوب میں خان یونس پر حملہ آور ہوئیں اور اس پر قبضے کے بعد الاریش کی طرف انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی۔ تمام راستے انہیں مصری فوج کی شدید مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں فوجوں کے پاس بڑی تعداد میں ٹینکس اور بکتربند گاڑیاں موجود تھیں۔ لڑائی میں دونوں طرف کے بہت سے ٹینکس اور گاڑیاں تباہ ہوئیں لیکن مصریوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے پسپاہ ہو کر پیچھے ہٹ کر الاریش شہر کے اندر پوزیشنز لے لی۔ اب الاریش یہودی فورسز کے سامنے تھا لیکن اس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا۔ مصری فوجیوں نے شہر کی اہم سڑکوں کو ٹرک کھڑے کر کے بلوک کر دیا تھا۔ ہر کھڑکی اور ہر چھت پر مصری فوجیوں نے پوزیشنز لے رکھی تھی اور دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ ان حالات میں اسرائیلیوں نے اپنے ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں کو آگے پڑھایا۔ ٹینکوں نے سڑکوں پر کھڑے ہوئے ٹرکوں کی لائن کو توڑتے ہوئے فورسز کے لیے راستہ بنا لیا۔ اب پیدل اسرائیلی فوج نے بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کی آڑ میں شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ مصریوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے دشمن پر فائر کھول دیا۔ گلیوں اور گھروں سے اسرائیلی فورسز پر گولیاں برسنے لگیں۔ مصری فوجی بلندی سے دشمن کی فوجی گاڑیوں میں گرنیٹ بھی گراتے جاتے تھے۔ جب گرنیٹ دھماکے سے پھٹا تو فوجیوں کے مرنے کے ساتھ گاڑی بھی ناکارا ہو جاتی۔ اس سے بچنے کے لیے اسرائیلیوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ مصریوں کے پھینکے ہوئے گرنیٹ کو پھٹنے سے پہلے ہی واپس مصریوں پر اچھال دیتے تھے۔ اس طرح کئی مصری فوجی بھی مارے گئے۔ کئی گھنٹوں تک شہر میں شدید لڑائی ہوتی رہی۔ اسرائیلی فوجی ایک ایک گلی کو کلیر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے شہر کو پوری طرح گھیر رکھا تھا اس لیے مصریوں کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی تھی۔ اسرائیلیوں کو سب سے بڑا ایڈوانٹج یہ تھا کہ ان کی ائر فورس مصری تیاریں تباہ کرنے کے بعد اپنے زمینی دستوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی تھی۔ اسرائیلیوں کے شدید فضائی اور زمینی حملوں کے سامنے گھیرے میں آئی ہوئی مصری فوج کامیاب نہیں ہو سکی۔ کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد اسرائیلیوں نے الوریش پر قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر مصری فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے جبکہ بہت کم فوجی فرار ہونے میں کامیاب ہوئی۔ الوریش کے علاوہ غزہ سٹی میں بھی اسرائیلیوں کو شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں جنگجو تنظیم فلسطین لیبریشن آرمی کے جوان موجود تھے جب اسرائیلی فورسز نے غزہ سٹی پر حملہ کیا تو فلسطینیوں کو شدید فائرنگ سے ستر یہودی مارے گئے تھے۔ اسرائیلیوں نے پیچھے ہٹ کر اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور پھر اگلا ہمنا کر دیا۔ اس اٹیک میں فلسطین لیبریشن آرمی کے کچھ دوان مارے گئے کچھ گرفتار ہوئے اور بہت سے اپنا اسلحہ چھوڑ کر عام شہریوں میں گھل مل گئے۔ یعنی اسرائیلیوں نے الوریش کے بعد دوسرا اہم شہر یعنی غزہ پہلے ہی دن قبضے میں لے لیا تھا۔ مصر کے خلاف یہودیوں کا تیسرا ٹارگٹ ابو عجیلہ کا مقام تھا۔ یہ ایک روڈ جنکشن تھا جہاں کچھ اہم سڑکیں آپس میں ملتی تھیں۔ سرائی سینہ میں پیش قدمی کے لیے یہ پوائنٹ بہت اہم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصری فورسز نے اس کی حفاظت کے لیے زبردست انتظامات کر رکھے تھے۔ یہاں سولہ ہزار سکسٹین تھوزن مصری فوجی تائنات تھے جن کے پاس نوے ٹینکس اور اسی ایٹی توپیں تھیں۔ یہاں مصری فوج نے بڑے مضبوط مورچے بنا رکھے تھے۔ ہر مورچے کے آگے ایک ہزار فٹ تک بارودی سرنگیں تھیں، مائنز بچھی تھیں۔ ان مائنز کے آگے خاردار تاروں، بابڈ وائرز کا ایک جال بھی پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے ساتھیوں اب وہ بیٹل شروع ہونے جا رہی تھی جس نے پوری جنگ اس وار کا فیصلہ کرنا تھا۔ میکیورس سیلوز ابو اجیلا پر حملے کے لیے جس اسرائیلی کمانڈر کو بھیجا گیا تھا وہ تھے برگیڈیا جنرل ایریل شیروم۔ جی ہاں وہی ایریل شیرون جنہوں نے گیارہ برس الیون یئرز پہلے سہرہ سینہ میں میتلا پاس پر قبضہ کر کے یہودی فورسز کے نہر سویز تک پہنچنے کی راہ ہموار کی تھی۔ یہ کہانی آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ ایریل شیرون کو اسرائیلی فورسز میں سب سے تجربہ کار ایکسپیرینسٹ کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ وہ مصری فورسز کی ٹریننگ اور لڑنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہیں یہ گر کی بات معلوم تھی کہ مصری فوجی رات کے وقت بہتر انداز سے نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ انہوں نے ابو جیلا پر چڑھائی کے لیے دن ڈھلنے تک انتظار کیا۔ پانچ اور چھ جون کی رات دس بجے حملہ شروع ہوئی۔ اسرائیلی توپ خانے نے مصری پوزیشنز پر محض بیس منٹ میں چھ ہزار گولے فائر کر دیئے۔ اس کے بعد پیدل دستوں اور ٹینکوں نے ایک ساتھ اٹیک کیا۔ ایریل شیرون نے اپنے دستوں کو سامنے کی طرف سے بھیجنے کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف سے بھی حملہ کرنے کا آرڈر دیا تھا کیونکہ یہاں مصریوں کی پوزیشنز زیادہ کمزور تھی اطراف میں۔ پھر چوتھی طرف یعنی مصری پوزیشنز کے چار کلومیٹر پیچھے بھی اسرائیلی فورسز نے ہیلیکوپٹر سے دستوں کو اتار دیا۔ اس طرف مصری توپ خانہ تائنات تھا۔ یہاں کا مصری عملہ یا تو مارا گیا کچھ نے سرنڈر کر دی اور کچھ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد اسرائیلی پیرا ٹوپرز نے بیک سائیڈ سے ہی ان مورچوں پر بھی حملہ کر دیا جن پر تین اطراف سے پہلے ہی حملہ ہو رہا تھا۔ پیرا ٹوپرز نے ایک اور کام یہ کیا کہ اپنی سرچ لائٹس آن کر کے انہیں مصری مورچوں پر فوکس کر دیا۔ اس طرح مصری فوجی روشنی میں صاف نظر آنے لگے جبکہ اسرائیلی فوجی سب کے سب اندھیرے میں رہے۔ اسی وجہ سے مصری انہیں ٹارگٹ نہیں کر با رہے تھے جبکہ اسرائیلیوں کے لیے وہ ایک آسان ٹارگٹ بن گئے تھے۔ صبح ہونے تک ابو جیلا کی اہم ترین دفاعی پوزیشن پر اسرائیلی فوج کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اس لڑائی میں چالیس فوٹی اسرائیلی فوجی حلاق اور ایک سو چالیس ون فوٹی زخمی ہوئے جبکہ مصریوں کو کم از کم دو ہزار جوانوں کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سینکڑوں فوجی گرفتار اور باقی فرار ہو گئے تھے۔ ابو جیلا کی لڑائی دوستو اس جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب اس کے اطلاع مصر کے داروں نے گمنٹ کاہرہ پہنچی تو مصری کمانڈر عبدالحکیم آمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر مصری فوج سہرائے سینہ میں اب زیادہ دے ٹھہری رہی تو اس کا مکمل صفایہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی فوج کو سہرائے سینہ خالی کر کے مہر سویز کی جانب ہٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مصریوں نے سہرائے سینہ میں شکست تسلیم کر لی گئے۔ عربوں کا ملٹری لیڈر اور سب سے طاقتور ملک جنگ کے دوسرے روز ہی چھ جون کو ناک آؤٹ ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو اسرائیلی فورسز نے اس بھاگتی ہوئی مصری فوج کو بھی دونوں طرف سے گھیرے میں لے دیا۔ نقشے میں دیکھیں کہ نہر سویز کی طرف بھاگتی ہوئی مصری فوج کے سامنے بھی اسرائیلی فوج ہیلیکاپٹرز کے ذریعے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی اور ان کے پیچھے بھی اسرائیلی فوج آ رہی تھی۔ پھر اوپر سے اسرائیلی تیاریں الگ سے بمباری کر رہے تھے۔ اس بمباری کا نتیجہ یہ نکلا کہ سینکڑوں مصری ٹینکس اور فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ہزاروں مصری فوجی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ نکلیں۔ ان میں سے بہت سے گرفتار اور کچھ ہلاک ہو گئی۔ اس پسپائی کے دوران سات سو ٹینکوں سمیت مصری فوج کا تقریباً اسی فیصد ایٹی پرسنٹ اصلحہ تباہ ہوا یا دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیلیوں کے ہاتھ دس ہزار صحیح سالم مصری گاڑیاں بھی آ گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں تیاروں سمیت مصر کا ملٹری نقصان دو ارب ڈالرز ڈو بلین ڈالرز سے زیادہ کا تھا۔ ہاں سہرائی سینہ کی شکست سے یہ مت سمجھا جائے کہ یہاں ساری مصری فوج ماری گئی یا گرفتار ہو گئی۔ جن دو راستوں کو اسرائیلی فوج نے بلوک کیا تھا ان کے علاوہ بھی کچھ راستے تھے جہاں سے زیادہ تر مصری فوجی فرار ہو کر نہر سویز تک پہنچ گئے تھے جہاں انہیں پھر کشتیوں کے ذریعے مغربی کنارے پر مین لینڈ مصر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ تاہم ان بچ نکلنے والوں میں بھی کئی وہ تھے جو جان مچانے کے لیے کئی روز تک پیدل چل کر نہر سویز تک پہنچے تھے۔ یہ سپاہی بھوک اور پیاسے نڈھال ہو چکے تھے۔ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو نہر سویز تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن وہ بھوکے پیاسے مرنے کے بجائے سہرہ سینہ میں اسرائیلی پوزیشنز کی طرف چلے گئے تھے۔ تاکہ اسرائیلی پوزیشنز نے ان کے کیمپس میں جا کر کچھ کھا پی سکیں گرفتار ہو جائیں لیکن بھوکے پیاسے مرنے سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے پاس اتنے مصری جنگی قیدی جمع ہو گئے تھے کہ ان سب کی نگرانی ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ چنانچہ یہودی فوجیوں نے بہت بڑی تعداد میں جنگی قیدیوں کو جن کی وہ حفاظت نہیں کر سکتے تھے انہیں خود مہر سویز کی جانب دھکیل دیا۔ چھے جون کو مصری فوج کو واپسی کا آرڈر ملا تھا۔ اگلے روز سات جون کو اسرائیلی نیوی نے الاد کی بندرگاہ سے آگے بڑھتے ہوئے مصر کی اہم بندرگاہ شرم الشیخ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے اگلے روز آٹھ جون کو مصر نے اقوام متحدہ یونو کی اپیل پر سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ تاہم اسرائیلی فوج پھر بھی نہیں رکھی۔ نو جون کو اسرائیلی فوج نہر سویز کے مشرقی کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ مصری فوج مشرقی کنارہ چھوڑ کر مغربی کنارے کے ساتھ دوسری طرف پوزیشنز لے چکی تھی تاکہ اسرائیلی فورسز مین لینڈ مصر پر حملہ نہ کر سکیں۔ اسرائیلیوں نے خالی مشرقی کنارے پر بغیر کسی لڑائی کے ہی قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے بزید پیش قدمی نہیں کی۔ اس کامیابی کے ساتھ اسرائیلی فوج کا مصر کے سہرہ سینہ میں مشن مکمل ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو اس جنگ میں عربوں کے لیے مصر کی شکست سے بھی بڑی ایک اور ٹریجڈی ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا۔ ساتھیو آپ عرب اسرائیل جنگوں کی پہلی قسط میں جان چکے ہیں کہ فلسطین کا ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں تھا۔ اس سے منسلک بیت المقدس جو یاروشیرم کا اولڈ سٹی بھی کہلاتا ہے وہ بھی اردن ہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہی پر دیوارے گریہ ویلنگ وال بھی تھی جسے یہودی حیکل سلمانی یا ٹیمپل آف سولیمن کا حصہ سمجھتے تھے۔ وہ اس دیوار کا ویزٹ کیا کرتے تھے اور یہاں آ کر رویا کرتے تھے۔ تو اردن نے یہ کیا تھا کہ بیت المقدس میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن چھے روزہ جنگ نے اس صورتحال کو بدل دی۔ وہ اس طرح کہ جنگ کے پہلے ہی روز یعنی پانچ جون کو اس شہر کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ جان چکے ہیں کہ اردن اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے والے عرب اتحاد کا حصہ تھا۔ تاہم اسرائیلی حکومت کئی محاظوں پر جنگ کے وجہ صرف ایک مصر پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جنگ سے پہلے انہوں نے اردن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ جنگ سے باہر رہیں تو ہم بھی آپ پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عرب ملک اردن جنگ میں مصر کا ساتھ دینے کی کمیٹمنٹ کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی امید تھی کہ عراق، سعودی عرب اور شام اپنی کچھ فوجیں ہمارے ہاں یعنی اردن میں تائنات کر دیں گے تاکہ اسرائیل کی طرف سے کوئی جوابی کاروائی ہو تو مقابلہ کیا جا سکے۔ چھے سو مصری کمانڈوز بھی اردن کے زیرے کنٹرول مغربی کنارے میں تائنات کر دیے گئے تھے۔ پھر یوں بھی ہوا کہ مصر نے پہلے روز اردن کو یہ غلط اطلاع بھیجی کہ ہم نے اسرائیلی ائر فورس کا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ اس فیک نیوز سے اردن کا حوصلہ بڑھ گیا وہ پرجوش ہو گئے اور انہوں نے وعدے کے مطابق اسرائیل کے خلاف ماز کھول دیا۔ اردن کے توپ خانے نے بیتیو مقتص کے اردگرد کے علاقوں اور اپنے کنٹرول والے مغربی کنارے ویسٹ بینک سے اسرائیل پر بمباری شروع کر دی۔ مغربی یوروشلم اور طلبیب کے قریب بہت سے گولے گھرے جن سے کچھ جانی اور مالی مقصانات بھی ہوئے۔ اردن کے تیاروں نے بھی اسرائیل پر حملے کیا۔ اس پر اسرائیلی فورسز حرکت میں آ گئیں۔ آپ ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ اسرائیلی فضائیہ نے اردن کی ائر فورس کے تمام 28 تیارے تباہ کر دیئے تھے۔ تو ائر فورس کے اس خاتمے کے بعد اب اردن کے پاس صرف زمینی جنگ کی آپشن تھی۔ زمینی جنگ میں بھی پہل اردن کی طرف سے ہوئے۔ اس کی فورسز نے مغربی یوروشلم بیت المدس کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی جسے اسرائیلیوں نے ناکام بنا دیا۔ اب اسرائیلیوں نے یہ کیا کہ ایک طرف کئی جہوں سے مغربی کنارے میں فوج داخل کر دیا۔ دوسرا یہ کہ بیت المدس کو گھیرنا شروع کر دیا۔ شہر کے مغرب میں ویسٹ یوروشلم کی سائٹ پر پہلے ہی ان کی فوج موجود تھی۔ پھر انہوں نے شہر کے شمالی اور جنوبی سمتوں سے بھی آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ شہر کی مشرقی سمت میں پہنچ کر اسے پوری طرح گھیرنا چاہتے تھے۔ لیکن شمالی سائٹ پر اردن کا ایک مضبوط فوجی اڈا ایمونیشن ہل تھا۔ دوستو اسے ایمونیشن ہل اس لیے کہتے تھے کہ یہاں بریٹش کنٹرول کے دوران برطانوی فوج کا ایک اسلحہ ایمونیشن ڈیپو ہوا کرتا تھا۔ یہاں چند کمرے بھی بنے ہوئے تھے اور ایک بڑی خندق بھی کھدی ہوئی تھی جس کی دیواریں پتھر سے بنائی گئی تھی۔ یہ بڑی مضبوط دفاعی پوزیشن تھی اور اسے توڑنا اسرائیلیوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ چنانچہ پانچ سو فائیو ہنڈرڈ اسرائیلی فوجیوں نے ٹینکوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اردن کے فوجیوں نے رات بھر اسرائیلیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اگلی صبح تک اسرائیلی ٹینک اردنی فورسز کے مورچوں کے بالکل سامنے پہنچ چکے تھے اور پوائنٹ بلینک رینج سے انہیں اڑا رہے تھے۔ اس دوران جوابی فائرنگ سے ایک اسرائیلی ٹینک بھی تباہ ہوا جسے یادگار کے طور پر اسرائیل نے دوسری گاڑیوں کے ساتھ اسی مقام پر آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آخریکار اسرائیلی فورسز ایمنیشن ہل پر ساتھیوں قبضہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ اس لڑائی اور اس کی قریبی پوزیشنز کی لڑائی میں اردن کے ایک سو چھے سولجرز مارے گئے تھے جبکہ اسرائیل کے سینتیز تھرٹی سیون فوجی حلاق ہوئے اور ڈیرڑ سو زخن ہوں گئے۔ ایمنیشن ہل پر اردن کے مورچوں کو بھی آج تک اسرائیل میں یادگار کے طور پر اسی ٹینک کی طرح محفوظ رکھا گیا ہے۔ ساتھیوں ایمنیشن ہل سکس ڈے وار کی وہ واحد لڑائی تھی جس میں اردنی فورسز نے اسرائیلیوں کو انتہائی ٹف ٹائم دیا۔ لیکن اس کے باوجود انہیں ہر محاز پر شکست بہرحال ہو رہی تھی۔ مغربی کنارے میں دو روز یعنی پانچ اور چھے جون کی لڑائی کے دوران اردن کی فوج بے پناہ انجانی اور مالی نقصانات اٹھا چکی تھی۔ چھے اور سات جون کی درمیانی رات اس کے تمام فوجی ہائی کمان کے آرڈر کے بغیر ہی درائے اردن عبور کر کے اپنے ملک میں واپس چلے گئے اور پورا مغربی کنارہ ویسٹ بینک اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ مصر کے جو چھے سو کمانڈوز مغربی کنارے ویسٹ بینک میں موجود تھے انہوں نے بھی اسرائیل کا بارڈر کروس کر کے کچھ ائر بیسز پر حملے کی کوششیں کی تھی۔ تہم اسرائیلی فورسز نے انہیں اپنے ٹارگٹس تک پہنچنے سے پہلے ہی گھیر لیا۔ ان کمانڈوز نے کھیتوں میں پوزیشن لے لی۔ اسرائیلیوں نے ان کو ڈھونڈنے کے بجائے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ اس آگ اور اسرائیلیوں کی فائرنگ سے سینکڑوں کمانڈوز مارے گئے یا انہوں نے سرنڈر کر دی۔ محض ڈیڑھ سو ایک سو پچاس کمانڈوز بچ کر اردن پہنچ سکے تھے۔ سات جون کو یعنی جنگ کے تیسرے روز تک اسرائیلی فورسز نے اپنے پلان کے مطابق بیت المقدس کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا دی۔ اس شہر سے بھی اردن کے زیادہ تر فوجی فرار ہو چکے تھے۔ جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ اسلحے اور پانی کی کمی کا شکار تھے۔ سات جون کی صبح نو بج کر پچاس منٹ پر اسرائیلی فوجی بسجد اکسا کے ہاتھے کے قریب واقعہ لائنز گیٹ سے اولڈ سٹی میں داخل ہو گئے یعنی بیت المقدس میں۔ انہوں نے مجد اکسا سمیت تمام اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ یہ مشہور زمانہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے اس میں اسرائیلی فوجی دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ تصویر بیت المقدس پر یہودی قبضے کے وقت ہی بنائی گئی تھی۔ یوں بیت المقدس جو انیس سو سترہ نائنٹین سیونٹین میں عثمانیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا اور فورٹی ایٹ میں مسلمانوں کو واپس ملا تھا وہ ایک بار پھر ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اسی روز یعنی سات جون کو اردن نے بھی سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ عراق اور سعودی عرب نے اپنے وعدے کے مطابق اردن میں اپنی کچھ فورسز جو بھیجنا تھی وہ بھیجیں لیکن جب تک یہ فوجیں پہنچیں جنگ ختم ہو چکی تھی۔ ساتھیوں مصر اور اردن آٹھ جون تک باری باری اسرائیل کے ہاتھوں ناک اوٹ ہو چکے تھے لیکن ان کا ایک اتحادی شام سیریا ابھی تک ڈٹا ہوا تھا۔ شامی فوج سیرین آرمی نے گولان ہائٹس کی پہاڑیوں میں پوزیشن لے رکھی تھی۔ اس شامیلہ کے یعنی گولان ہائٹس پر اسرائیلی حملہ نو جون کو دن گیارہ بجے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسرائیلی انجینئرز نے سیرینز کی بچھائی ہوئی مائنز کو کلیر کیا۔ اس کے بعد آٹھ برڈوزرز آگے بڑھے جو کہ راستوں کو ہموار کرتے ہوئے ٹینکوں کے لیے راستہ بنانے لگے اور ٹینک آگے بڑھنے لگے۔ شامی فورسز نے ان برڈوزرز پر فائرنگ کی اور پانچ کو تباہ کر دیا۔ تاہم تین برڈوزر ان کی ابتدائی پوزیشنز تک یعنی سیرین پوزیشنز تک پہنچنے میں کابیاب ہو گئے۔ اس کے بعد یہ اسرائیلی فوجیں گولان ہائٹس میں پھیل گئیں۔ مصر اور اردن کی طرح شام کی مضاحمت بھی محض دو روز ہی جاری رہ سکی۔ نو اور دس جون کے دوران گولان ہائٹس کا زیادہ تر علاقہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ دس جون کے شام چھے بجے اسرائیل نے سیز فائر کر دیا اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ یہ لڑائی ساتھیوں اسرائیلیوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ اس کا کریڈٹ زیر دفاع موشہ دیان کو جاتا تھا کیونکہ ان کی کمان میں یہ فتح حاصل کی گئی تھی۔ تو یہودی حکومت نے اس جنگ کا نام رکھنے کا حق بھی انہیں دے دیا۔ موشہ دیان نے اس جنگ کو چھے روزہ جنگ سکس ڈے وار کا نام دیا۔ ویسے تو اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہ جنگ چھے دن میں مکمل ہوئی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک مذہبی وجہ بھی تھی۔ دراصل یہودی عقیدے کے مطابق خدا نے کائنات کو چھے روز میں بنایا تھا۔ تو موشہ دیان نے یہ سکس ڈے وار کا نام دراصل مذہبی مناسبت سے رکھا تھا۔ مائیکیورس فیلوز تیسری عرب اسرائیل جنگ پانچ سے دس جون انیس سو سٹھ 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 جاری رہی تھی۔ اس لڑائی میں مصر کے تقریباً دس سے پندرہ ہزار اردن کے سات سو اور شام کے ساڑھے چار سو سولجرز مارے گئے تھے۔ پانچ ہزار مصری فوجیوں سے میں تقریباً چھے ہزار عرب فوجی قیدی بنا لیے گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے چھے سو اناسی سکس سیونٹین نائن فوجی ہلاک ہوئے تھے جبکہ اڑھائی ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے۔ دوستو یہ جانی نقصان اسرائیل کے اپنے اندازوں سے بہت ہی کم تھا۔ آپ کو ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ اسرائیل میں تو دس ہزار ٹین تھوزن قبریں اپنے ہاں کھود لی تھی اور ہسپتالوں میں چودہ ہزار فورٹین تھوزن زخمیوں کے لیے بیڈز بھی تیار کر لیے تھے۔ لیکن زیادہ تر یہ بستر خالی رہے اور خودی ہوئی قبروں کو لاشوں کے بجائے زیادہ تر مٹی سے بھرنا پڑا۔ اس جنگ میں عرب ائر فورس کے چار سو انہتر فور سکسٹی نائن تیارے تباہ ہوئے جبکہ اسرائیل کو صرف چالیس تیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو یہاں آپ کو اس جنگ کے بارے میں ایک اہم بات بھی بتاتے چلیں کہ اس جنگ کے ساتھ ایک ایسی رپورٹ بھی جڑی ہے کہ چھ روزہ جنگ کے وقت اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسرائیلیوں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہم جیتنے کے بجائے ہار ہی نہ جائیں۔ یعنی کامیابی کے جگہ شکست کا مو نہ دیکھنا پڑے تو اگر یہ مو دیکھنا پڑے تو انہوں نے پلین بی کے طور پر ایٹمی دھماکے کا پلین بنا رکھا تھا۔ یہودیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر انہیں شکست ہوگی تو سہرائے سینہ میں کسی پہاڑی پر ایک ایٹمی دھماکہ کر کے عربوں کو خوفزدہ کر دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور مصری فوج نے جگہ جگہ ہتھیار ڈال دیئے یا بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم آج اسرائیل کے پاس واقعی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور یہ ایک کھلا راز ہے۔ میکیورو سیلوز اسرائیل نے چھے روزہ جنگ میں سہرائے سینہ، مہر سویز کا مشرقی کنارہ، غزہ کی پٹی، بیت المقدس، مغربی کنارہ اور شام کی گولان ہائٹس کو قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ چار ہزار سالہ یہودی تاریخ کی عربوں کے خلاف سب سے بڑی فتح تھی۔ عرب اسرائیلیوں کے ہاتھوں اس شکست پر تل ملا رہے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مزید کئی لاکھ فلسطینی مغربی کنارے سے اردن کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ گولان ہائٹس سے پچانویں ہزار تقریباً ایک لاکھ کے قریب شامیوں کو بھی اسرائیل نے نکال دیا اور وہ نیچے دمشق کی طرف چلے گئے۔ عرب چاہتے تھے کہ وہ اس شکست کا بدلہ لیں لیکن اس کے لیے انہیں نئی لیڈرشپ اور بہترین فوج کی ضرورت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جلد ہی انہیں دو ایسے نئے لیڈرز مل گئے اور اسرائیل کے خلاف چوتھی عرب اسرائیل جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان دو لیڈرز اور چوتھی عرب اسرائیل جنگ کی کہانی دوستو آپ کو اس سلسلے کی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے ضرور دیکھئے۔ انیس سو ستر، نائنٹین سیونٹی میں عرب دنیا میں ایسے دو لیڈرز آئے جو میڈل ایس کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ پہلے لیڈر تھے انور السادات جو جمال عبدالناصر کے انتقال کے بعد اکتوبر میں مصر کے نئے صدر بنے۔ دوسرے عرب لیڈر تھے شام کے حافظ الاسد جنہوں نے اگلے ماہ نومبر میں شامی فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کیا۔ شام اور مصر دونوں ہی سکسٹی سیون کی چھے روزہ جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں زخم کھا چکے تھے۔ مصری علاقوں سہرہ سینہ اور شام کے علاقوں گولان ہائٹس پر اس وقت یہودی قبضہ برقرار تھا۔ انور السادات اور حافظ الاسد دونوں نے یہ کھوئے ہوئے علاقے اسرائیل سے واپس لینے کے لیے سرپرائز اٹیک کا ایک پلان بنایا۔ لیکن اس راز کو اس خفیہ پلان کو مصر میں موجود ایک اسرائیلی ایجنٹ نے فاش کر دیا۔ چوتھی عرب اسرائیل جنگ میں اس جاسوس کا کیا کردار تھا؟ آخری بڑی عرب اسرائیل جنگ کیسے لڑی گئی؟ اس کا انجام کیا ہوا؟ میں ہوں فیصل رائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز عرب اسرائیل وارز کے آخری حصے میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھاں گے۔ پانچ اکتوبر انیس سو تہتر نائنٹین سیونٹی تھری کی رات لندن میں ایک مصری جاسوس اور موساد چیف کی ہنگامی ملاقات ہو رہی تھی۔ یہ مصری جاسوس جو اسرائیل کے لیے کام کرتا تھا اس کا کوڈ نیم دی اینجل تھا۔ جاسوس دی اینجل نے موساد چیف کو بتایا کہ مصر اور سیریا کل شام چھے بجے اسرائیل پر حملہ کریں گے۔ موساد چیف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے فوری طور پر پرائم نیسٹر گولڈا بائر کو یہ خبر پہنچا دی۔ اگلے روز چھے اکتوبر کی صبح آٹھ بجے طلابیب میں اسرائیلی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اسرائیل کی تمام ریگولر اور ریزرو فورسز کو فوری ایکٹیو کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ چھے اکتوبر سب سے اہم یہودی مذہبی تہوار یوم قپور کا دن تھا۔ اس دن یہودی خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ یہ عام چھٹی کا دن تھا یہاں تک کہ زیادہ تر ریگولر اسرائیلی فوجی بھی چھٹیوں پر ہی تھے۔ نہر سویز کے مشرقی کنارے پر یعنی سہرائے سینہ والی سائیڈ پر جہاں اسرائیل کا قبضہ تھا وہاں اسرائیل کی ڈیفینس لائن جسے بارلیو لائن کہتے ہیں وہاں بھی بہت تھوڑی سی فورس تھی۔ اسی طرح اسرائیلی قبضے والی گولان ہائٹس اور شام کے بارڈر پر جسے کہ پرپل لائن کہتے تھے وہاں بھی بہت کم جیوش فورسز تھی۔ یعنی اسرائیل اس حملے سے نوٹنے کے لیے پہلے سے بلکل تیار نہیں تھا۔ یہ سب اس کے لیے ایک سرپرائز ہونے جا رہا تھا۔ یوم کپور کی چھٹی مناتے ہوئے فوجیوں کو واپسی میں وقت بھی چاہیے تھا۔ پھر بھی اسرائیل کو امید یہ تھی کہ شام چھے بجے سے پہلے پہلے ان کی فوج اتنی ایکٹیو ہو جائے گی کہ اس حملے کو کچھ دن کے لیے جھیل سکے گی۔ لیکن دوستو یہاں پھر ایک سرپرائز تھا۔ حملہ چھے بجے کے بجائے دن دوپہر دو بجے شروع ہو گیا یعنی چار گھنٹے اس وقت سے پہلے جو اسرائیلی فوج کے ذہن میں تھا۔ اور اس سرپرائز کے پیچھے تھا ایک بار پھر وہی جاسوس، مصری جاسوس یا اسی اسرائیلی جاسوس آپ کہیں وہ دی اینجل۔ آخر یہ جاسوس تھا کون؟ دوستو اس کا اصل نام اشرف مروان تھا۔ یہ مصر کے مرہوم صدر جمال عبدالناصر کا داماد تھا۔ صدر جمال عبدالناصر کی وفات کے بعد وہ نئے پریزیڈنٹ انور السعداد کا انفرمیشن سیکٹری بن گیا۔ اسی ملازمت کے دوران کسی وقت وہ مصری انٹیلیجنس کی طرف سے ڈبل ایجنٹ بن کر اسرائیل کو غلط معلومات فراہم کرنے لگا۔ یعنی وہ بظاہر دی اینجل کے نام سے اسرائیلی موساد کا ایجنٹ تھا لیکن اصل کام وہ مصری انٹیلیجنس کے لیے کرتا تھا۔ تو چھے اکتوبر کے متعلق اسرائیل کو مس لیڈ کرنے کے لیے بھی مصر نے اسے ہی استعمال کیا تھا۔ اس نے ایک تو اسرائیل کو حملے کے دن کی خبر دے کر ان کی ڈزرو میں اپنی کریڈیبلٹی بنا لی تھی یا بنائے رکھی تھی۔ دوسرا انہیں چار گھنٹے بعد کا وقت بتا کر کچھ ریلیکس بھی کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہ اس نے اپنے ملک کا مصر کا فائدہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دو بجے جب حملہ شروع ہوا تو ارلی وارننگ کے باوجود اسرائیل اس اچانک حملے کو جھیل نہیں پایا۔ یہاں آپ یہ بھی جان لیں کہ چھے اکتوبر اگر یہودیوں کے ہاں یوم کپور کا دن تھا تو مسلمانوں کے ہاں بھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور دس تاریخ تھی۔ زیادہ تر مصری فوجی روزے سے تھے۔ حملے سے پہلے فوجیوں نے چائے اور خجوروں سے اپنا روزہ توڑا کیونکہ یہ روزے کی حالت میں جنگ ممکن نہیں تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے تھک کر پانی بھی پینا تھا تو اس لیے روزہ انہیں توڑنا پڑا، قضا کرنا پڑا۔ ٹھیک دو بجے مصری ائر بیسز سے دو سو سے زائد نڑاکہ تیارے فضاء میں بلند ہوئے اور مہر سویز، سویز کنال پار کر کے سہرہ سینہ میں اسرائیلی فورسز پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اسرائیل کی ائر بیسز، نیزائل بیٹریز اور ریڈار سائٹس کو شدید نقصان پہنچایا۔ تاہم اس دوران دشمن کے فائر سے آٹھ مصری تیارے تباہ ہو گئے۔ کچھ پائلٹس بھی مارے گئے جن میں پریزیڈنٹ انور ساداد کے چھوٹے بھائی آتفل ساداد بھی شامل تھے۔ فضائی کاروائی کے بعد زمینی حملہ شروع ہو گیا۔ نہر سویز کے مغربی کنارے پر نصب مصری توپ خانے نے اسرائیلی مورچوں پر شدید بمباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں مصری فوجیوں نے ربر کی کشتیوں میں نہر سویز کو پار کر لیا۔ دوسرے کنارے پر جہاں اسرائیلیوں نے ریت سے حفاظتی اونچے بند بنا رکھے تھے وہ بیس میٹر بلند تھے۔ مصری فوجی نارے لگاتے ہوئے اس بند پر چڑ گئے اور اس کے اوپر موجود اسرائیلی مورچوں پر قبضہ کرنے لگے۔ ان فوجیوں کے پیچھے سینکڑوں انجینئرز بھی کشتیوں کے ذریعے اسی سائیڈ پر اتر گئے۔ ان کے پاس بڑے بڑے پائپس اور موٹریں تھیں۔ انہوں نے ان پائپس کو نہر سویز میں ڈالا اور موٹریں چلا دیں۔ پائپس سے پانی کی بوچھاڑ نکلی اور ریت کا بند جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگا۔ چند ہی گھنٹوں میں بند کے اندر بڑے بڑے شگاف ہو گئے بڑے بڑے دروازے برن گئے۔ اب انجینئرز نے ان شگافوں کے سامنے نہر سویز پر آرزی پل بنانا شروع کر دیئے۔ ایسے کم از کم تین پل مختلف جگہوں پر نہر سویز پر بنائے گئے۔ جب پل بن گئے تو مصری فوجی گارڈیاں، ٹینکس اور بھاری توپیں انہی پلوں سے گزر کر بند کے شگافوں سے سہرائے سینہ میں داخل ہونے لگیں۔ چند روز کے اندر تقریباً ایک لاکھ مصری فوجی مہر کروس کر کے اسرائیلی قبضے والے مہر سویز کے پار والے علاقے سہرائے سینہ میں پہنچ چکے تھے۔ مصری فوجیوں کو مہر سویز کے مشرقی کنارے پر قبضے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اسرائیلی فوجی کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے اس ایجپشن حملے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے تھے۔ بہت سے اسرائیلی فوجی مارے گئے تھے اور جو باقی بچے تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ ان اسرائیلی فوجیوں کو نہر سویز کے دوسری طرف یعنی مصر والی سائیڈ پر مغربی کنارے پر گرفتار کر کے بھیج دیا گیا۔ مصریوں نے اسرائیلی مورچوں سے ان کے پرچم اتار کر پھار ڈالے اور اپنے پرچم لہرہ دیئے۔ اسرائیل کی مضبوط ترین دفائی پوزیشن بارلیو لائن جو نہر سویز کے مشرقی کنارے پر تھی سہرہ حسینہ والی سائیڈ پر وہ ناکام ہو چکی تھی۔ لیکن اس لائن کے پیچھے ایک سو ون ہنڈرڈ اسرائیلی ٹینکز کھڑے تھے۔ مصری حملہ شروع ہوتے ہی ان ٹینکوں نے بارلیو لائن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ تاہم ایجپشن فورسز کے پاس ان ٹینکوں سے نبھٹنے کے لیے بھی ایک خاص ریشین ویپن روسی ہتھیار موجود تھا۔ یہ تھا اے ٹی تھری سیگر میزائل جو تین کلومیٹر کی رینج میں کسی بھی ٹینک کو تباہ کر سکتا تھا۔ سو جیسے ہی اسرائیلی ٹینکز نزدیک آئے تو ان میزائلوں کا نشانہ بننے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں اسرائیلی ٹینکز شولوں میں نہا گئے اور باقی پسپاہ ہو گئے۔ ایک سو اسرائیلی ٹینکوں کا پہلا حملہ مصری فوج نے ناکام بنا دیا تھا۔ مصر نے سہرہ سینہ میں داخل ہونے والی اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سیکنڈ آرمی، دوسری کو تھرڈ آرمی کا نام دیا۔ سیکنڈ آرمی اوپر شمال کی طرف نورث کی طرف سے حملہ کر رہی تھی اور تھرڈ آرمی نیچے جنوب کی طرف سے۔ مصریوں کے پاس ایک ہزار سے زائد ٹینکز، دس ہزار سے اوپر فوجی گاڑیاں اور بے شمار توپیں تھی۔ ان دونوں مصری آرمیز نے اسرائیلیوں کو پیچھے دکیل کر سہرہ سینہ میں پندرہ، ففٹین کلومیٹر تک پیش قدمی کی اور کئی بستیوں کو واپس لے لیا۔ اس دوران اسرائیلی ائر فورس بھی اپنی فوج کی مدد کے لیے آ گئی۔ آپ ساتھیوں پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ سکس ڈے وار میں اسرائیلی ائر فورس نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ اس نے عرب تیاروں کو امنے سے پہلے ہی برباد کر دیا تھا جبکہ زمینی فوجوں کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس بار مصریوں کے پاس رشین انٹی ائر کرافٹ میزائلز موجود تھے۔ ان میں سے کچھ کی رینج تو پچاس کلومیٹر، ففٹی کلومیٹر سے اوپر تھی۔ ان میزائلوں نے جلد ہی تقریباً ساٹھ سکسٹی اسرائیلی تیاریں مار کر رہے۔ اس نقصان کے بعد اسرائیلی فوج نے حملے کے لیے اپنے تیاریں بھیجنا ہی بند کر دیا۔ دوسری طرف ساتھیوں ان کے ٹینک بھی انٹی ٹینک میزائلوں کے خوف سے اب آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یعنی جنگ کے شروع میں سہرہ سینہ میں مصریوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا۔ جب سہرہ سینہ میں مصر جیت رہا تھا تو دوسری طرف شام کے محاذ پر سیریا میں بھی اسرائیلی فوج مشکلات کا شکار تھی۔ شامی فوجیوں نے بھی چھے اکتوبر کو دن دو بجے ہی اٹیک کیا تھا۔ ان کے پاس بھی روسی میزائلز تھے۔ انہی کی مدد سے شامیوں نے پہلے ہی روز چالیس اسرائیلی تیاریں مار کرائے۔ شامی فورسز کے پاس آٹھ سو ٹینکز تھے جن کی مدد سے وہ گولان ہائٹس میں تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ اور ایک اہم پہاڑی ماؤنٹ ہرمون پر پوزیشن لے لی۔ پانچ روز کے اندر گولان ہائٹس میں اسرائیل کے اڑھائی سو سے زیادہ ٹینکز تباہ اور سینکڑوں فوجی مارے جا چکے تھے۔ لیکن دوستو ابتدائی چند روز کی کامیابیوں کے بعد شامی فوج کی پیش قدمی رکھ سی گئی تھی۔ کیونکہ اسرائیل نے اس دوران چھٹی پر گئی ہوئی اپنی فورسز کو واپس بلا لیا تھا اور یوں اس کی فورسز کو جو میدان جنگ میں لڑ رہی تھی ان کو تازہ فوجیوں کی قمت پہنچنے لگی تھی۔ اسرائیلی ائر فورس نے بھی شامی میزائلوں کو ڈوج دینے کی ایک نئی تقنیق مکال لی تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ شام پر براہ راست اٹیک کرنا بند کر دیئے۔ بلکہ ان کے تیاریں نیچی پرواز کرتے ہوئے اردن کی ائر سپیس کو غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے سائیڈ سے شامی فورسز پر حملہ کر دیتے تھے۔ اس طرح وہ ان میزائلوں سے بچ جاتے تھے جن کا رخ گولان ہائٹس کی طرف تھا۔ اس حملے میں کئی میزائل بیٹریز یعنی سیریا کی بیٹریز تباہ ہو گئیں اور شامیوں کا ائر ڈیفنس تقریباً ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اسرائیلی تیاروں نے شامی فورسز پر نیپام بومز گرائے جو بڑے پیمانے پر آگ لگا دیتے تھے۔ نیپام بوموں نے ترجنوں سیرین فوجی گاڑیوں اور ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ یہاں سے ساتھیوں جنگ کا پانسا اسرائیل کے حق میں پلٹنے لگا۔ دس سکتوبر تک اسرائیلی فورسز نے سیرین فوج کو گولان ہائٹس سے نکال کر مین لینڈ شام میں نیچے دھکیل دیا تھا۔ گولان ہائٹس کے بارڈر سے شامی کیپیٹل دمشق ساٹھ کلومیٹر دور تھا۔ اسرائیلی فوج نے اسی کی طرف اب بڑھنا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے اس حملے کے لیے اپنی پوری فضائیہ کو میدان میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ شام کے شہروں اور خاص طور پر دمشق پر شدید بمباری ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ شامی ائر فورس کچھ کارکردگی دکھاتی اسرائیلی تیاروں نے اسے بھی ناکارا کر دیا۔ مطلب کئی تیاریں مار گرائے جس کے بعد سیرین ائر فورس مقابلے کی سکت ہی کھو بیٹھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اسرائیلیوں کی پیش قدمی کے سامنے سیرین آرمی یا تو بھاگ رہی تھی یا پھر جگہ جگہ ہتھیار ڈال رہی تھی۔ شامی صدر حافظ الاسد نے گھبرا کر دوسرے ارم ممالک کو ایس او ایس پیغام بھیجنا شروع کر دیئے کہ دمشق کو بچاؤ دمشق کی مدد کو پہنچو۔ ارم ممالک نے ان کی اپیل پر لبائک کہا۔ عراقی دار حکومت بغداد سے فوری طور پر ایک ٹینک فورس کو شام بھیج دیا گیا۔ یہ فورس بروقت دمشق پہنچ گئی اور شامیوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج کی پیش قدمی اس نے روک دی۔ اگلے چند روز کے اندر اندر مردن، سعودی عرب، قویت اور مراکش کی فورسز بھی شامیوں کی مدد کے لیے آ گئی۔ یہ فورسز اسرائیلی پیش قدمی کے سامنے ایک دیوار بن گئی اور اس محاذ پر سٹیل میٹ ہو گیا اسرائیل مزید آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس جنگ میں ساتھیوں پاکستان سے بھی سولہ پائلٹس شامی ایر فورس کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جب عرب فوجیں دمشق کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھیں تو اسرائیل سہرہ سینہ میں مصری فوج کے سامنے ہار مان چکا تھا۔ جی ہاں تیرہ اکتوبر کو برطانیہ نے مصر میں اپنے سفیر کے ذریعے انور السادات کو پیغام بھیجا کہ اسرائیل سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ یعنی سہرہ سینہ میں جہاں تک مصر نے اپنا قبضہ واپس لے لیا تھا اسرائیل سے اسے اسرائیل تسلیم کر لے گا اور اس محاذ پر مزید جنگ نہیں ہو گئی۔ انور سادات یہ آفر قبول کر کے وکٹری ڈیکلیئر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل سہرہ سینہ سے مکمل طور پر نہیں نکل جاتا۔ وہ ایریا جو سکسٹی سیون سے پہلے ان کا تھا اس پورے ایریا سے جب تک نہیں نکل جاتا سیز فائر نہیں ہوگا۔ پریجنٹ انور سادات نے صرف دوستو سیز فائر کی آفر ہی نہیں ٹھکرائی بلکہ اپنی فوج کو سہرہ سینہ میں مزید آگے بڑھنے کا حکم بھی ساتھ ہی دے دیا۔ یہ اس لیے تھا تاکہ شام کے محاظ پر اسرائیلی فوج کا دباؤ ذرا کم کیا جا سکے اور شامیوں کی مدد کی جا سکے۔ چودہ اکتوبر کی صبح سینکڑوں مصری ٹینکس سہرہ سینہ میں انور سادات کے حکم پر چار اہم پہاڑی طرقوں پاسز کی طرف بڑھنے لگے۔ لیکن اسرائیلی فورسز ان پاسز پر اب بھرپور حفاظتی انتظامات کر چکی تھیں۔ ان کے ٹینکس بلندی پر مضبوط مورچوں میں کھڑے تھے جہاں انہیں نشانہ بنانا مصریوں کے لیے اب آسان نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی مصری ٹینکس قریب آئے اسرائیلیوں نے فائر کھول دیا۔ دوپہر تک مصر کے اڑھائی سو سے زیادہ ٹینکس دوہنڈڈ ففٹی سے زیادہ ٹینکس تباہ ہو چکے تھے۔ مصری ٹینک فورس نے پیشے ہٹنا شروع کر دیا اور شام تک وہ نہر سویز کے مشرقی کنارے تک پسپاہ ہو چکے تھے۔ اب اسرائیل کو امریکہ سے بھرپور جنگی مدد بھی ملنا شروع ہو گئی تھی۔ امریکی ائر فورس نے چودہ اکتوبر کو فورٹین اکتوبر کو آپریشن نکل گراس کے نام سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ اس میں جدید امریکی ٹینکس، توپیں، ہاک، اینٹی ائر کرافٹ، بیزائلز اور ہزاروں ٹن گولہ بارود شامل تھا۔ یہ ائر لفٹ آپریشن چودہ نمبر تک جاری رہا۔ یعنی ایک مہینہ۔ اس دوران امریکہ نے بائیس ہزار تین سو اٹھارہ ٹن وزنی ہتھیار اور گولہ بارود اسرائیل منتقل کیا۔ اسی امریکی مدد کے سہارے اسرائیلی فوج اب بہتر حملے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ آپریشن نیکل گراس کے جواب میں امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے عربوں نے بھی اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کر دیا۔ یہ تھا تیل کا ہتھیار۔ سترہ سیونٹین اکتوبر کے روز عرب ممالک نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی ایکسپورٹ بند کر دی۔ آئل ایمبارگو لگا دیا گیا۔ اس پابندی کی وجہ سے امریکہ میں کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا۔ فیول پمپس کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بے شمار فیکٹریاں بھی ان ممالک میں بند ہو گئی۔ تیل نہ ملنے کی وجہ سے شہری گھروں میں لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سال امریکہ میں کرسمس بھی دھوم دھام سے نہیں منایا جا سکا۔ امریکن ایکانومی ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ شرنک ہو گئی سکڑ گئی۔ لیکن ساتھیوں آئل ایمبارگو کے باوجود اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی سپلائی جاری رہی۔ اسرائیل نے اپنے جوابی حملے کو سٹاوٹ ہارٹڈ مین مضبوط دل والوں کا نام دیا تھا۔ اس میں جس اسرائیلی فوج نے حصہ لینا تھا اس کے ایک حصے کی کماند تجربہکار اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل ایریل شیرون کر رہے تھے۔ اسرائیل کا منصوبہ یہ تھا کہ اس جگہ سے مصر پر حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج مصری پوزیشنز کو ایک کنارے سے رونتے ہوئے نہر سویز تک پہنچ جائے گی۔ یہاں وہ آرزی پل بنا کر نہر کے دوسری طرف مین لینڈ مصر میں داخل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ مصر کے دو اہم شہروں اسمائلیا اور سویز سٹی پر قبضہ کر لے گی۔ یہ دو شہر سہرائے سینہ میں مصری فوج کی اہم ترین سپلائی لائنز تھے۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ ان پر اگر قبضہ کر لیا جائے تو مصری فوج کے لیے چونکہ جنگ جاری رکھنا ناممکن ہوگا تو وہ ہتھیار ڈال دے گی۔ سو اس پلان کے مطابق اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا۔ دو روز کی لڑائی کے بعد انہوں نے مصریوں کی سہرائے سینہ میں اہم پوزیشن چائنیز فارم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیلی فورسز مہر سویز کے کنارے تک پہنچ گئیں۔ یہاں انہوں نے آرزی پل بنا کر چھے سو ٹینکس اور ہزاروں فوجی مہر سویز کے دوسری طرف مصر میں اتار دیا۔ اس اسرائیلی فوج نے یہاں تمام مصری انٹی ائر کرافٹ میزائلز کا صفایہ کر دیا جس سے کہ مصریوں کا ائر ڈیفنس ختم ہو گیا۔ سو اب اسرائیلی تیاریں نہر سویز کروس کر کے مصر پر حملے کرنے لگے تھے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ائر فورس اور زمینی فوج کے پاس جو ہاک میزائلز تھے ان کی مدد سے درجنوں مصری تیاریں بھی گرائے جانے لگے تھے۔ اسرائیلی فورسز نے نہر سویز کروس کر کے اپنے منصوبے کے مطابق اسمائلیا اور سویز سٹی پر بھرپور حملے کیے۔ اسمائلیا میں تو مصریوں نے اور ان کی فورسز نے اسرائیل کا حملہ کامیابی سے روک دیا اور یہ شہر فتح نہیں ہو سکا۔ دوسرے شہر سویز سٹی میں اب اسرائیلی فوج کا سامنا ایک مقام ملیشیا سے ہوا یعنی ریگلر مصری فوج سے نہیں۔ اس ملیشیا نے نہ صرف یہ کہ اسرائیلی حملہ رکا بلکہ اسی ایٹی اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیئے اور ایک سو بیس زخمی کر دیئے۔ اس لڑائی میں اسرائیل کے کئی ٹینکس بھی تباہ ہوئے۔ مطلب اسرائیلی فوج اپنے منصوبے کیا ایک حصہ یعنی نہر سویز تو کروس کر پائی لیکن دوسرا حصہ یعنی ان دونوں شہروں پر قبضہ کرنا اس میں ناکام رہی بلکہ کسی ایک شہر پر بھی قبضہ نہیں کر سکی۔ تاہم اسرائیلی فوج نے کاہرہ سے سویز سٹی آنے والی اہم سڑک جو کہ مصری فوج کی سپلائی لائن تھی وہ کاٹ دی۔ اس سب کا مصر کو رقصان یہ ہوا کہ سہرہ سینہ میں اس کی تقریباً آدھی فوج اسرائیلی محاصرے میں آ گئی۔ یعنی اسرائیلی فوج جو مصری فوج کو گھرنے کا مقصد دے کر نہر سویز کے پار گئی تھی اس مقصد کو اس نے کسی حد تک پورا کر لیا۔ ساتھیوں اس چوتھی عرب اسرائیل جنگ کے دوران سفارتی محاصر بھی خاصا گرم تھا۔ جنگ بندی کے لیے عالمی کوششیں الگ سے تیز ترین انداز میں ہو رہی تھی۔ بائیس اور تئیس اکتوبر کو یون سیکیورٹی کانسل نے سیز فائر کی دو قراردادے منظور کی اور انور السادات اور حافظ الاسد نے انہیں قبول کر لیا۔ جبکہ اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ اس پر سوویت روس جو کہ مستر اور شام کا اتحادی تھا اس نے اسرائیل کے خلاف فوجی کاروائی کی مدان جنگ میں شامل ہونے کی دھمکی دے ڈالی۔ اس دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی فوج کو الارٹ کر دیا۔ اب یوں لگنے لگا تھا کہ اسرائیل اور عربوں کی جنگ جلد ہی دو سوپر پاورز کے درمیان عالمی جنگ میں بدل جائے گی جو کہ پھر ایٹمی جنگ میں بھی بدل سکتی تھی۔ سو سفارتی کوششیں تیز تر ہو گئیں۔ اس بار اسرائیل نے خلاف ورزی نہیں کی اسے مسترد نہیں کیا اور جنگ بند ہو گا۔ سیز فائر کے بعد امریکی وزیر خارجہ ہنریک اسنجر نے کاہرہ، طلبیب اور دمشق کے چکر لگانا شروع کر دیئے۔ ان دوروں کو شٹل ڈپلومیسی کا نام دیا گیا۔ یعنی جیسے بیٹ بینٹن میں شٹل ایک کوٹ سے دوسرے کوٹ میں جاتی ہے اور پھر واپس آتی رہتی ہے تو اسی طرح ہنریک اسنجر بھی ایک سے دوسرے ملک کے چکر کاٹ رہے تھے۔ ان دوروں کے نتیجے میں جو معاہدے ہوئے ان کے تحت فروری انیس سو چوہتر نائنٹین سیونٹی فور میں اسرائیلی فوج مصر کو خالی کر کے محر سویز کے مشرقی کنارے پر سہرائے سینہ میں کئی کلومیٹر پیچھے چلے۔ یعنی جہاں مصری سیکنڈ اور تھرڈ آرمیز موجود تھیں وہ علاقے مصر کے قبضے ہی میں رہے۔ یوں محر سویز بھی پوری طرح مصر کے کنٹرول ہی میں رہی اور سہرائے سینہ کا کچھ حصہ بھی انہیں شروع میں مل گیا۔ تاہم زیادہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہی رہا۔ اسرائیلی فوج اور مصری پوزیشنز کے درمیان ایک بفر زون قائم کر دیا گیا جس میں یون فورسز تائنات کر دی گئیں۔ اکتوبر سیونٹی فور میں اسرائیلی فورسز شام کے علاقے بھی خالی کر کے گولان ہائٹس میں واپس چلی گئیں۔ اسرائیل نے گولان ہائٹس کا اہم ترین شہر الکنیترہ بھی شام کو واپس کر دیا۔ اس جنگ میں اسرائیل کے کم از کم دو ہزار آٹھ سو فوجی حلاق ہوئے اور آٹھ ہزار سے زیادہ زخمی۔ عرب ممالک کو پندرہ ہزار جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ ان کے زخمیوں کی تعداد تیس ہزار تھی۔ یہ جنگ دوستو بظاہر اسرائیل کی فتح تھی کیونکہ زمینی جنگ میں تو وہی کامیاب رہا تھا۔ لیکن یوش فورسز کا سہرہ سینہ کے کچھ حصے اور گولان ہائٹس کے شہر الکنیترہ کو خالی کرنا عربوں کی بڑی سیاسی فتح تھی۔ اسرائیلی عوام کو اس بات پر سخت غصہ تھا کہ ان کی فوج اور حکومت عرب حملوں کا پہلے سے اندازہ کیوں نہیں لگا سکیں یہ حملے سرپرائز کیوں تھے۔ عوامی مظاہروں کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ہو رہے تھے اسرائیلی وزیراعظم گولڈا مائر کو استیفہ دینا پڑا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کے چیف آف سٹاف ڈیویڈ الازار سمیت کئی ملٹری اور انٹیلیجنس آفیسرز کو بھی ریزائن کرنا پڑا۔ یوام کپور کی جنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا دوستو کہ عربوں سے اچھے تعلقات کے بغیر اسرائیل کی سیکیورٹی ہمیشہ خطرے میں رہے گی ڈامانڈول رہے گی۔ چنانچہ امریکہ نے اس جنگ کے بعد اسرائیل اور مصر کے درمیان مستقل باتچیت کا ایک دروازہ کھولا۔ امریکی کوششوں سے 1978 میں کیمپ ڈیویڈ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں 1982 میں اسرائیلی فوج سہرائے سینوں کو مکمل خالی کر گئی۔ اور ہاں ساتھیوں وہ جاسوس اینجل 2007 میں لندن میں اپنے گھر کی بالکونی سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی بیوہ مونہ ناصر نے کلیم کیا کہ انہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے قتل کروایا ہے۔ مونہ ناصر کا کہنا تھا کہ موت سے پہلے ان کے شوہر کہہ چکے تھے کہ ان کے زندگی کو خطرہ ہے۔ اشرف مروان یعنی انتیجل نے اپنی زندگی کے اہم یاد باشتیں بھی لکھیں تھی جنہیں آپ ان کی بائیوگرافی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں میڈلیسٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے متعلق اہم انکشافات درج تھے۔ لیکن یہ ڈاکومنٹس، یہ بائیوگرافی، ان کے یہ خیالات چوری ہو گئے۔ مائکیورس فیلوز، عرب اسرائیل جنگوں کی ان مختصر ڈاکومنٹریز کا سلسلہ یہاں مکمل ہوتا ہے۔ لیکن عرب اسرائیل جنگیں ان کی لڑائیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں، ابھی بھی اس ریجن میں مکمل امن نہیں آیا۔ اب آج کل بڑی جنگوں کا تو نہیں لیکن پروکسی وارز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی حالیہ لڑائیوں پر تمام تفصیلات آپ ان وی لوگز میں جان سکتے ہیں۔ یہاں جانیے کہ شاہ فیصل نے جب ویسٹن ورلڈ کا تیل بند کیا تو کیا ہوا؟ اور یہ رہی عرب اسرائیل جنگوں کی مکمل پلی لیسٹ۔